بسم اللہ الرحمن پارہ ایٹین ہے قد افلاحہ سورة المومنون اور اسی میں پھر پارہ ایٹین میں سورة نور بھی آج آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اور دورہ قرآن ٢٠٠٠ ٢٠٠٤ آپ کا جاری ہے ماشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے روزے آپ کے دورہ قرآن اچھے گزر رہے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن قد افلاح المومنون یقیناً ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی فلا حاصل کر لی اللہ زینہم فی صلاتہم خاشیون جو اپنی نماز میں خشو کرتے ہیں واللہ زینہم ان اللغوی موردون اور جو لغویات سے مو مور لیتے ہیں واللہ زینہم لززکاة فائلون جو زکاة ادا کرنے والے ہیں سورة المومنون اس کی پہلی دوسری تیسری اور آن ورڈ آپ آیات پڑھیں تو اب اس میں بتایا جارہا ہے کہ ایمان والے جو ہے نا انہوں نے فلا حاصل کی ہے وہ فلا والے لوگ ہیں فلا یعنی کہ کامیابی بسکلی فلا فا لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو چیڑنا کاٹنا اور پھر اس میں زمین میں بیج بونا پھر اس کی اس کو جو وہ اپنے یہ سے کہتے ہیں کہ فصل تک پہنچ جاتی ہے جب جو چیز پھر اس کو کاٹ لینا اس سارے پروسس کو جو ہے نا یعنی وہ کامیابی سے یہ سارا جو کھیتی باڑی کا پروسس جو ہے وہ جب ہم کنار ہو جاتا ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں فلا ٹھیک ہے یعنی آپ ایک منزل مقصود پر پہنچ گئے اس کو کہتے ہیں فلا اچھا اب اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں نے کامیابی حاصل کر لی ایمان والوں کی بھی زندگی کچھ ایسی ہوتی ہے نا اس دنیا میں وہ نیتوں کے بیج بوتے ہیں پھر آمال سے اس کی آبیاری کرتے ہیں اچھے اچھے نیک نیک آمال سے پھر ان کے آمال نامیں لکھے جا رہے ہیں پھر اینڈ میں جب ریزلڈ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ تعالیٰ دے گا کہ یہ تم جنت جنتی ہو انشاءاللہ تو وہ ہوگی فلا وہ ہوگی کامیابی اللہ تعالیٰ ایمان کو کامیابی کہتا ہے یعنی آپ دیکھیں یہاں پہ نا ایکزیکٹ یہ لفظ بڑی خوبصورت آئے دیکھیں افلاح المومنی جو ایمان لے آئے وہ تو کامیاب ہو ہی گیا یعنی ایمان آپ کی کامیابی کی کنجی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں صرف یہ نہیں کہا کہ دنیاوی یا دینوی بلکہ کامیابی کا مطلب ہے دنیاوی دینوی دونوں ہی کامیابی ابھی بتاتی ہوں تو اب یہاں پر اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے کہ جو ایمان میں آگیا ہے اب اس میں سب کھلے عام سب کو دعوت ہے کہ شعور کے ساتھ تم لوگ ایمان کی طرف آ جاؤ یا جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ایمان کی طرف آ جائیں تو ایمان دراصل ایمان ایمان کی زندگی ایمان میں داخل ہو جانا ایمان کے مطابق زندگی گزارنا ایمان کے مطابق نیت کی اصلاح کر لینا زندگی کے سفر میں یہ کامیابی ہے اللہ تعالی اس کو کامیابی کہتا ہے اور آپ دیکھیں ہر انسان چاہتا ہے کہ کامیاب کامیابی کا لفظ بڑا اٹریکٹف ہے خوبصورت لگتا ہے کامیاب ہو گئے لیکن آپ دیکھیں جب سے یہ جو کارپریٹ کلچر عام ہوا ہے ہمارے معاشرے میں انہوں نے کامیابی کی جو ڈیفنیشن ہے وہ چینج کر کے رکھ دی یعنی انہوں نے وہ ڈیفنیشن دے دی جو کہ ایون مغرب میں بھی ڈیفنیشن وہ نہیں ہے آپ کو پتہیں مغرب میں بھی کامیابی کا میار وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان میں پہلی جو بہترین کامیابی وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں کامیاب ہو پھر اس کامیابی کو یعنی اس میں پیسہ بھی ہون میں لیکن اس پیسے سے وہ چیارٹی ورک کریں اس لئے آپ دیکھ لیں بل گیٹس کا دیکھ لیں جو بھی لوگ امیر ہیں آپ اگر مغرب میں دیکھیں جو امیر لوگ ہیں ان کے کچھ نہ کچھ چیارٹی ورک چل رہے ہوتے ہیں وہ بہت کچھ چیارٹی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں بھی کامیابی کا یہ میار ہے کہ اگر آپ دنیاوی طور پر کامیاب ہو گئے ہیں یعنی ان کے ہاں کہ بھئی آپ کے وقت پیسہ آ گیا ہے اور آپ بہت امیر ہو گئے ہیں تو امیرت امارت کا ان کے ہاں میں آپ کو غیر مسلم کی دیفنیشن بتا رہی ہوں امریکہ کی دیفنیشن بتا رہی ہوں یورپ کی دیفنیشن بتا رہی ہوں کہ ان کے ہاں بھی کامیابی یہ نہیں ہے کہ اب آپ امیر ہو گئے ہیں تو آپ اپنے لائف سٹیل کو آپ ہائی کر لیں یا آپ جو ہے بہت جو ہے جو نا لیوش قسم کی لائف جو نا گزارنی شروع ہو جائیں یہ ان کے ہاں بھی نہیں ہے تصور ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ اگر کوئی امیر ہے کسی بات پیسہ ہے تو پھر اس کو وہ اپنے معاشرے کی بھلائی میں استعمال کریں یہ ہے ان کے ہاں کامیابی کا تصور سچ بتا رہی ہوں آپ کبھی سٹیڈی کیجئے گا ٹھیک ہے اب ہمارے ہاں جو ہے نا یہ الگی قسم کی چیز جو ہے نا ہم نے یہ جب سے کارپریٹ کلچر اور یہ چیزیں آئی ہیں یہ کہتے ہیں بس پیسہ ہی سب کچھ ہے بس پیسہ جو ہے نا کمالو پیسہ تمہاری کامیابی ہے اب کیونے غلامی کی ذہنیت ہے نا غلام قوم رہے کے آئے میں ہم پہلے انگریزوں کے غلام رہے ہیں پھر نا اس سے پہلے مطلب ہم ہماری ایک بہت بڑی تاریخ ہے ہماری بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے غلامی کی تو ہم مروب بھی جلدی ہو جاتے ہیں اور ہماری سوچ بھی جو ہے نا وہ بہت جلدی کوئی بھی کیپچر کر سکتا ہے اگر آپ کچھ عرصے پہلے اپنے اصلاف یا اپنے بزروں میں جائیں گے نا تو وہ کامیابی کا یہ میار نہیں رکھتے تھے پیچھے پیچھے اپنے باپ دادوں سے پوچھیں ان کے ہاں کامیابی یہ نہیں تھی کہ پیسہ ہے تو بھئی ہم کامیاب ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں یہ کمپیریزنز ہوتے تھے بھائی بھائی میں کوئی کمپیریزنز سوال نہیں پیدا ہوتا ایک دوسرے کو سپورٹیف سسٹم ان کا ہوتا تھا اور وہ نا ان کے ہاں اس چیز کی وہ ہوتی نہیں تھی باکچیت ہی نہیں ہوتی تھی کہ اس کے گھر میں ایسی ہے بلکہ مجھے تھوڑا بہت یاد ہے اگر کسی گھر میں ایسی ہوتا یا کیا کہتے ہیں ٹی وی شیوی یہ چیزیں ہوتی تو بڑے وہ فراغ دلی سے دوسروں کو بھی آفر کر دیا کرتے تھے کہ آ جائیں بھائی یہاں پہ روزوں میں ادھر آ کے سو جائے کریں اور آپ لوگ بھی پورے محلے آپ لوگ کو بتائیں گے محلے کے گھر میں کوئی ٹی وی ہوتا تھا سب ادھر ہی جا کے ٹی وی دیکھ لیتے تھے اور کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی تھی کہ بھئی ہمارے پاس اور کوئی ہے نا کسی کے اندر خواہشات بھی نہیں ہوتی تھی کہ اس کے گھر میں ہے تو ہمارے گھر میں بھی یہ چیز اس کے پاس ہے تو ہمارے پاس نہیں یہ ڈراسٹک چینج کچھ ہی عرصے میں آیا یعنی سمجھے کہ ہمارے جنریشن سے ایک جنریشن پہلے اور ہماری جنریشن میں تو خرق کچھ زیادہ ہی آگئے ہمارے جنریشن میں اس حد تک آ گیا ہے کہ خواتین بھی نکل کھڑی ہوئی ہیں کہہ رہی ہم بھی خود ہی کم آ لیں گے اور مثال پیش کرتی ہیں صحابیات کی جو اگر کم آتی پہلی بات تو وہ نکل کھڑی نہیں ہوتی تھی اگر وہ کچھ تھوڑا بہت کچھ کر بھی لیتی تھی کوئی ارننگ ورننگ کچھ بھی تو وہ اس لیے کرتی تھی اس مئیت سے کرتی تھی کہ میں نے اس میں سے صدقہ کرنا ہے تاکہ میرا آخرت میں جب مرد سے کم نہ ہو جائے کتنا فرق ہے نا اس سوچ میں اور اس سوچ میں یعنی وہ ارننگ جو ہے وہ پیزا ہٹ جانے کے لیے نہیں کیا کرتی تھی یا وہ جو ہے ارننگ اس لیے نہیں کرتی تھی پہلے زمانے کی جو آپ صحابیات کا جس میں کہہ رہے ہیں تو صحابیات جو ہے وہ ارننگ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتی تھی مگر ہمارے معاشرے میں ارننگ خواتین اپنے لائف سٹائل کو اپ کرنے کے لیے کر رہی ہیں اپنے بچوں کو اور زیادہ بڑے سوکولٹ ہم نے میار بنا رکھیں برینڈ سسٹم برینڈنگ کلچر یہ اتنی تیزی سے ہمارے اندر انڈل جو گیا وہ کافی کون سی تھی ٹیم پتہ نہیں کون سا ٹیم ہورٹن نا جس کا وہ کافی کا وہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ پتہ نہیں کتنے کی کافی ہے اور وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی تھی کافی پینے کے لیے یعنی غلام قوم کا حال تو دیکھیں اور غریب قوم کا حال دیکھیں کہ کافی کافی کوئی آپ کا پیٹ تو نہیں بڑھتی مگر مطلب ایک چیز ہوتی نہیں کوئی پیٹ بڑھنے کا وہ چیز تو کافی تو آپ کی یعنی لگجری بھی کیا میں آئیٹم کہوں کافی تو ایسے ہی چلنے پینے والے ایک مشروع چیز ہے مطلب وہ ہے تو ہے نہیں ہے تو نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو وہ ہاں یہ کچھ عرصے میں ہمارے اندر آئے یہ اسپیشلی جو یہ کارپریٹ کلچر آئے ہیں میڈیا اور یہ برینڈز کے اندر پھر یہ جب انٹرنیشنل جو ہے نا کمپنیز ہماری ملک میں آئی ہیں اور پھر مینٹورز لوگوں نے ہائر کیے ہیں تو ان لوگوں نے آپ کو میں تو نام بھی کچھ لوگوں کا بتا کاسم علی شاہ مثلا جس کا بڑا وہ سب سے زیادہ اس کو پیسے کا ہی ہوتا ہے اس کو کامیابی پس پیسے کا ہی بتانے بس میرے پاس ایک کروڑ بتاؤں گی تو ایک کروڑ کیسے ایک کروڑ اس قسم کا انسان ہے اور اس کو دین کے اس میں ڈھکڈک کے یہ اس قسم کے لوگ ابھی معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوگے جو آپ کو صرف یہی بتاتے پر نظر آئیں گے کہ آپ ارننگ کیسے کریں پیسہ کیسے کمائیں اور نا اس میں وہ تھوڑا بہت یہ بھی دین کا وہ لگاتا تاکہ لوگ امپریس ہوں دین سے لوگ امپریس ہوتے ہیں ہاں بھئی پھر وہ کرنا بھی چاہیے صدقہ بھی کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق بھی کرنا چاہیے وہ سب چیزیں بھی کرنی چاہیے لیکن پیسہ بہت کمانا چاہیے اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ پیسہ اس کامیابی صحابہ کرام کے دور میں پیسہ کامیابی کا میار ہوتا ہے پیسہ تو ان کے لئے ایک بوجھ ہوتا تھا آپ سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے اور ان کو عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں یقا یقیاد آیا کہ میرے گھر میں کوئی سونا پڑھا ہوا ہے اور وہ فوراں گئے ہیں اپنے گھر پر اور وہ سونا تقسیم کر کے مساکین میں تقسیم کر کے آئے ہیں اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح سے کبھی جاتے نہیں ہیں تو کیا مطلب وجہ ہوئی تو بتایا کہ میرے پاس مجھے خیال آیا کہ کہیں اسی حالت میں میں وفات نہ پا جاؤں تو وہ میرے پاس رہ گیا ہے تو میں فوری طور پر اس کو تقسیم کر کے ہوں تو ان کے ہاں مال کا زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ اچھی طرح سے پتا ہوتا تھا کہ پھر میری پوچھ زیادہ ہوگی میری پکڑ زیادہ ہوگی وہ اس کو بوجھ سمجھتے تھے وہ زیادہ پیسے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے آپ دیکھیں خلفہ راشدین کی مثالیں بھری ہوئی ہیں جب ایک خلیفہ تھے جن کو جب بیوی نے تھوڑا سا حلوہ بنا لیا تھا تو انہوں نے باسپورس کر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالی ہاں مجھے نام یاد نہیں تو وہ صحابی خلیفہ تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ کہاں سے آئے تو بولے وہ تھوڑا بہت بجھے تو بولے اس کا مطلب ہے آپ کے پاس ابھی زیادہ ہیں یعنی جو اخراجات آپ کو دیے جا رہے ہیں آپ کو زیادہ ہے تو وہ انہوں نے کم ہی کر دی جو گھر کے اخراجات میں اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ اتنے سینسبل آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی ایک سال کا پورا خرچہ ایک سال کا راشن اپنے گھر والوں کی اپنی اتنی ساری بیویاں تھی ان کے گھروں میں ڈلوا دیا کرتے تھے یعنی ریسپونسپلٹی کے بارے میں اتنے ریسپونسپل کہ ایک سال کا پورا ڈلبا دیا اور حضرت عائشہ جیسے کہتی ہے میں خجور کھاتی رہتی تھی کھاتی رہتی تھی ایک دن مجھے خیال ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا کہ چلو میں دیکھتی ہوں گن لیتی ہوں اس کو دیکھتی ہوں تو اس کے بعد وہ ختم ہو گئے یعنی کہ برکت کا معاملہ ان کے ہاں ایسا ہوتا تھا تو یہ جو ہماری زندگی میں یہ چیزیں آئی ہیں اب اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے یعنی اگر آپ کے پاس آپ دیکھیں پیسہ تو آ رہا ہے آج کل آپ دیکھیں لوگ پاس نیمتے ہیں لوگ پاس زیادہ کپڑے اگر آپ اپنے میں کسی سے زیادہ نہیں کرتی آپ صرف اپنے بزرگوں سے ذرا مقابلہ کر لیں آپ اپنی امیوں سے پوچھ لیں آپ اپنی دادیاں اپنی نانیاں یا اگر پر دادیاں پر نانی آویلیبل ہیں کوئی ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس کتنے کپڑے ہوتے تھے آپ کی کتنی کیسی لائف ہوتی تھی وہ خود بتائیں گی کہ ہماری ایسی لیوش لائف نہیں آپ ابھی لیوش لائف میں گزار رہے ہیں اس کے باوجود ہر ایک بے سکون ہے ہر ایک وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا گزارہ نہیں ہو رہا میں سکون میں نہیں ہوں پتہ نہیں کیا کیونکہ ایک ارج ایک دور لگی پڑی ہے کہ میں نے اس سے اچھے پہ جانا ہے اس سے ہائی کلاس پہ جانا ہے یہ سکولوں کی ایک دور ہے یعنی سکولوں میں پڑھائی سٹینڈر تھوڑی ہے برینڈ سٹینڈر ہے کپڑوں میں کپڑا سٹینڈر نہیں ہے برینڈ سٹینڈر ہے کھانے پینے میں کھانا پینے بھی سٹینڈر نہیں ہے برینڈ ہوتلنگ سٹینڈر ہے یعنی وہ جو آپ صاف سترا گھر کے اندر کھانا کھائیں گے اس سے کہیں زیادہ اچھا آپ کسی کوئی دعوت دیں گے گھر کے اندر دعوت دے دیں گے تو وہ مائنڈ آج شاید کر لیں کہ آپ نے ہمیں فلانے ہوتل میں دعوت نہیں دی یہ چیزیں آج کل چل رہی ہیں شادی نکاح اس امپورٹنٹ نہیں بلکہ نکاح جس طرح سے منعکت کیا جا رہا ہے جس ہال میں جتنا لینا دینا ہو رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہو گئے وہ سارا ہمارا جو ویلیو سسٹم پورا جو ہے نا دعوت پر لگا پڑے اور ہم اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں اللہ تعالی اس کو کامیابی نہیں کہہ رہا ہے اللہ تعالی تو اس کو آپ کا بوجھ قرار دے رہا ہے اللہ تعالی اس کو آپ کی پوچھ قرار دے رہا ہے آپ اپنی پکڑ میں اضافہ کر رہے ہیں آپ اپنی پوچھ میں اضافہ کر رہے ہیں جو پوچھ کچھ ہوگی نا اس میں اضافہ کر رہے ہیں کہ اب آپ سے اس کی بھی پوچھ ہوگی اب آپ سے اس کی پوچھ ہوگی اس کی پوچھ ہوگی تو جس چیز کو ہم کامیابی کہہ رہے ہیں اللہ کیاں وہ کامیابی نہیں جتنا آپ کے پاس بس گزارہ ہو جائے اتنا مال کافی ہوتا ہے صحابہ اکرام کے پاس اگر زیادہ ہوتا بھی تھا تو وہ بانٹ دیا کرتے تھے اور چند صحابہ اکرام تھے جو کہ امیر ہو گئے کچھ تو ایسے صحابہ اکرام تھے جسے عبدالرحمن بن آف رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں اتنا امیر نہیں مکہ میں اتنا امیر نہیں تھے مدینہ میں زیادہ امیر ہو گئے تھے جب انہوں نے ہجرت کی تو کہتے ہیں جو بھی کام کرتا تو وہ بس مجھے بہت کچھ بینفٹ دیتا تو بعض صحابہ اکرام بعد میں امیر ہوئے تھے اور وہ امارت ان کی قطن اس کا اثر ان کے لائف سٹائل پر نہیں لیا انہوں نے اپنا گھر چینج نہیں کیا اسی گھر میں رہتے رہے جس میں وہ رہتے تھے انہوں نے اپنا لباس چینج نہیں کیا انہوں نے اپنے فرنڈز چینج نہیں کیے انہوں نے اپنی کوئی چیز چینج نہیں کی اور ان کا لائف سٹائل وائل رہا بس جو ان کا دینے کا انداز ہے وہ چینج ہوا تھا ان کے صدقے چینج ہوئے تھے ان کی زکاة میں فرق آ گیا تھا تو ہم کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ایمان کامیابی ہے اور پھر ایمان والوں کی آگے لسٹ آ رہی ہے جو اپنی نماز میں خوشو کرتے ہیں یعنی کہ ان کی نماز میں اللہ کا ڈر خوشو خشا سے اللہ کا ڈر ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے خوشو اٹھا لیا جائے گا اور آج آپ دیکھیں نمازیں ہیں مگر نماز جو ہے صرف ایک ڈیوٹی کے طور پر پڑی جاتی ہے اور اس میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے اور کیا کرتے ہیں اللہ زینہ ہم ان اللغوی موریدون وہ اپنی لغویات سے مو مور لیتے ہیں یعنی فضول لایانی بے کار بے فائدہ کاموں سے وہ بچ کر رہتے ہیں اور اچھے کاموں میں لگے رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے اس پر سارا کا سارا آزمائش ہو رہی ہے ہماری ٹھیک ہے اور آج آپ دیکھیں آج اگر آپ لغویات میں جانا چاہے تو آپ ایک کلک پہ آپ لغویات کو اپنے گھر میں انٹر کر سکتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ لغویات کے لئے کہیں گھر سے نکل کے جانا پڑتا تھا آج وہ لغویات آپ کے گھر میں انٹر ہو جاتی آپ صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے اور کیا کرتے تھے وہ مومنون وہ زکاة ادا کرنے والے تھے اور وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے یہ ان کی خوبیاں بتائی جاری ہیں ٹھیک ہے یعنی صرف نکاح کا راستہ اختیار کرتے تھے دوستیوں کا راستہ اختیار نہیں کرتے تھے غیر محرم سے کوئی دوستیاں نہیں ہوتی ہیں ایمان والے یعنی اگر کسی کی یہ چیزیں چل رہی ہیں تو پھر وہ کامیابی کے میار پر پورا ہی ہوترتا وہ مومن کے میار پر کیونکہ یہ ایمان والوں کی خوبیاں کون ہو گئے تھے کامیاب کون ہوئے ایمان والے اور اب ایمان والوں کی خوبیاں کیا ہے یہ جو میں بتا رہی ہوں آپ کو ٹھیک ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ وہ غیر محرم سے دوستی نہیں کرتے جو شریف عورت ہے وہ غیر محرم سے ذرا فاصلے پر رہتی ہے وہ صرف اگر ضرورت پڑ جائے تو صرف کام کی بات کرتی ہے اور and that's all ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ اپنی بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کے لونڈیوں کی یقیناً ملامتیوں میں سے نہیں ہیں جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں گے وہ ہی حصے تجاوز کرنے والے ہیں اور جو اپنی اور آپ دیکھیں اس پہ تین آیات آگئی ہیں ایک ساتھ کہ نکاہ ہی اصل میں نکاہ تو جائز ہے نکاہ کے علاوہ کوئی رشتہ غیر محرموں کے درمیان جائز نہیں ہے یہ بات یہاں پہ واضح طور پر ایکسپلین ہو رہی ہے اور پھر وَلَّذِينَ هُمْ لِي أَمَانَتِهِمْ وَآَهِدْهُمْ رَائِونَ جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرتے ہیں امانت میں نے پہلے بھی یہ بات خوز رہی ہے کہ امانت ایک تو یہ کہ جو دوسرا کوئی امانت آپ کے پاس رکھو ہے وہ پھر آپ کا پیسہ آپ کا وقت آپ کا جسم آپ کی زندگی ساری ساری امانت ہے آپ کا منصب امانت ہے آپ کا کوئی عہدہ اگر آپ کے پاس ہے تو امانت ہے آپ کا کوئی اللہ نے کسی منصب پر فائز کر رکھا ہے آپ ماں ہیں تو امانت ہے بچے آپ کے پاس امانت ہے اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کا شوہر کا گھر آپ کے پاس امانت ہے تو امانت کے بہت بڑے درجے آتے ہیں اور ہر جگہ پہ امانت کا لحاظ کرتے ہیں کون یہ مومنوں جو اپنی نمازوں کی نگبانی کرتے ہیں اچھا دیکھیں نماز سے سٹارٹ اور پھر نماز کی بات آ رہی ہے یعنی کہ اول آخر نماز کی بات آ رہی ہے تو وہ نماز کی حفاظت میں کیا آتا ہے کہ اوقات کا خیال رکھتے ہیں آداب نماز کا خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولائے کا ہمل وارث ان کس چیز کے وارث ہیں جنت کے وارث ہیں اور جنت بھی وہ کہ جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور فردوس کی چھت رب تعالیٰ کا عرش ہے اور اس میں کیوں کہا گیا کہ فردوس مانگے کیونکہ اس میں اللہ کا قرب زیادہ ہے یہ یعنی اس کی کوئی خاص ویسے بتایا نہیں کہا تھا کہ اس میں کوئی آلہ قسم کے کوئی گھر ہوں گے یہ کچھ نہیں ایکسپلین کیا ہوا بس اس میں جو سب سے بڑی خوبی بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہاں اس کی جو چھت ہوگی وہ اللہ کا اللہ کا عرش ہوگا تو کتنی بڑی یعنی کہ جنت میں جانے کے بعد اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی ٹھیک ہے نا کہ جنت الفردوس مل جائے صحیح ہے نا تو یہ یہاں پہ بتا دیا گیا اور پھر آگے اللہ تعالیٰ انسان کی اوقات بتا رہے ہیں کہ یقینا ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا یعنی انسان اپنی حیثیت دیکھ لے کہ انسان جو ہے وہ کیا پھر سے نتفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دیا پھر نتفے کو ہم نے جماوہ خون بنایا پھر اس خون کے لوتڑے کو گوشت کا ٹکڑا دیا پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پر نہ دیا پھر دوسری بناوٹ میں اس کو کر دیا برکت ہوالا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا آپ کو بتا ہے کتنا بڑا موجز آئے جو انسان کی انسان کی پیدائی اس سے پہلے ہوتا ہے یعنی ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچہ ایک صحیح سالم بچہ بن رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالی اب دیکھیں اس کے سارے مرے لے آگئے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہوتا ہے جو غیر مسلم ڈاکٹرز وہ بھی یہ وہ آیات ہیں جن سے وہ حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ بلکل یہی سارے پراسیس ہیں جو کہ ماں کے پیٹ کے اندر ایمبریولوجسٹ جو ہوتا ہے وہ ان آیات کو بہت سارے ایسے ایمبریولوجسٹ ہیں جو اس آیت کو دیکھ دیکھ کے مسلمان ہو گئے ہمیں کوئی کہے کہ یہ واقعی ایسا ہوا تھا تم ایسے تھے پہلے چلے تو ہمیں یاد ویاد نہیں رہتا لیکن اس سارے پراسیس سے ہم گزرے ہوئے یعنی ہم کبھی کچھ بھی نہیں تھے اور دوبارہ سے یہ پراسیس ریورس ہوگا ہمارے جسم ختم ہو جائے گا وہ ہڈیاں جو ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی جسم کو کھا لیا جائے گا اور انسان جو نا وہ بلکل جو نا ختم ہو جائے گا پھر اس کو نئے سرے سے اس کو جائے نا زندگی دی جائے گی اور پھر اس کو اٹھا کھڑا کیا جائے ہم بالکل ہم آپ نے کل یا پرسوں پڑھا تھا نا وہ بڑھاپے والی کے پہلے اللہ تعالیٰ بچپن میں چھوٹی عمر میں پہلے اللہ تعالیٰ سب چیزیں دیتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑھاپے میں جا کے وہ دوبارہ وہی اسی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ایک بڑھا انسان کمزور ویسا ہی کمزور اسی لئے آپ دیکھیں نا کہ بڑھاپے میں والدین کو کہا گیا کہ بچے ان کا خیال رکھیں کیونکہ والدین نے جب آپ بالکل چھوٹے سے تھے تو انہوں نے آپ کا خیال رکھا تھا ٹھیک ہے نا تو بالکل یہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ینگ گیچ میں ہوتے ہیں تو ہم ایکٹیو ہوتے ہیں ہم سب ہیلتھ ہماری ہم کچھ بھی کھا پی لیں کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا اور جب جیسے سے عمر بھرتی ہے تو انسان کی چیزیں کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں انسان جو ہے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اور پھر اس کے بعد یقیناً تم مر جانے والے ہو پھر یہ قیامت کے دن بلا شرط تم سب اٹھائے جاؤ گے ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں بھی بیان کر رہا ہے اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سب کو بنا کر ہم سے غافل نہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے غافل ہو بھی سکتا اچھا اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ہم پر نظر رکھے ہوئے تو یہ ہمارے پر ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نظر نہ رکھے یا ہماری مدد نہ کرے یا ہم پر رحمت نہ کرے تو اس دنیا میں تم ایک منٹ چل نہیں سکتے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ مسلسل یعنی ہمیں بہترین لائف دیکھیں پلس ایک تو ہمیں دعا والا معاملہ دیا ہوئے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تم دروازہ کھٹکانا دعا کرنا میں تمہارا یہ مسئلہ حل کر دوں گا یعنی میں سمجھتی ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ بڑا رب اتنا طاقت پر رب کا ساتھ موجود ہے وہ اس سے کہے گا اس سے شکایتیں لگائے گا یا اس سے کچھ کہے گا اس سے مانگے گا وہ مسئلہ حل کر دے گا یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیکھے میں ہمیشہ ہی سوچتی ہوں کہ دعا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے ہتھیار ہے اس ہتھیار کو مومن کا ہتھیار ہے ٹھیک ہے نا یعنی ہتھیار کیا ہوتا ہے آپ کی حفاظت کرتا ہے آپ کی کیر کرتا ہے اور آپ کی آپ کا سپورٹ سسٹم ہوتا ہے آپ کا سیکیور سسٹم ہوتا ہے ہتھیار جو ہوتا ہے اس لئے لوگ ہتھیار کیوں رکھتے ہیں چلے بتائیں ہتھیار کیوں لوگ رکھتے ہیں اس لئے نا حفاظت کے لئے تو دعا آپ کی حفاظت کے لئے دعا آپ کا سپورٹ سسٹم ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین چیزیں دیکھیں پھر پلس یعنی اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ دے کے دعا کا دربازہ بند کر دیتا نہ بھی کھلا رکھتا تب بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے مگر پلس اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی ایک در اور بہت بڑا در اور اتنے کھلے دل سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو حیاء کرتا ہوں کہ اگر کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کو ایسے ہی خالیات لوٹا دوں مجھے تو حیاء آتی یعنی یہ بھی بات کہ ہمیں اور دعا کو عبادت قرار دیا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا مانگو کیونکہ میں اس سے نراز ہو جاتا ہوں جو دعا نہیں مانگتا تو اللہ ہم سے غافل نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتا ہے اور ہم اس کے لئے جانے پر قادر ہیں یعنی یہ جو زمین میں جو پانی ٹھہرتا ہے اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سارا ایک سسٹم کر رکھا ہے ایون سیونٹی ون پرسنٹ آف زمین جو ہے نا وہ پانی ہے تو انسان کی اور آپ دیکھیں کہ میٹھے پانی کا بڑا زبدس انتظام اللہ کے ہیں یعنی کروا پانی اگر ہوتا تو وہ تو انسان پی نہیں سکتا جگہ جگہ چشموں کا سسٹم جگہ جگہ نہروں کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے تاکہ انسان جو اس کو پانی کی کوئی کمی نہ ہو اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لئے خجور اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں تمہارے لئے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں انہی میں سے تم کھاتے ہو یعنی پانی ایک ہوتا ہے مگر مختلف قسم کے ذائقے کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں ایک پانی ہے اگر ہمیں کوئی چیز بنانی پڑے مثلا ایک ہوتی ہے نیچرل ریسیپی کی چیز اور ایک ہوتی ہے مین میڈ ریسیپی تو ہمیں اس کے لئے الگ الگ انگریڈینٹس چاہیے ہوتے ہیں میٹھا بنانا ہے تو اس کے انگریڈینٹس الگ ہوں گے نمکین بنانا ہے تو اس کے انگریڈینٹس الگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو ریسیپی ہے کیونکہ آپ دیکھیں اس کے جو یعنی مثلا فروٹس ہیں جیسے ایپل ایک کمپلیٹ ریسیپی ہے میں اس کو نیوٹریشن پہنا میرا فیل تو میں اس کو اسی طرح سے لیتی ہوں کیونکہ اس میں اتنے وائٹیمنز اور اتنے زیادہ منرلز اور اتنے زیادہ پروٹینز بھی ہے اس میں اور اس میں جو نا کاربو ہائیڈریٹس بھی ہے تو اس کو جب ہم کرتے ہیں تو ایک کمپلیٹ ریسیپی کی جو نا وہ آپ کھا رہے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اور وہ دائجیسٹیف اچھا اللہ تعالیٰ کا جو سارا سسٹم ہے نا دائجیسٹیف فارم ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دیں موسٹ اوف دائجیسٹیف فارم ہے موسٹ اوف ہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آف ہائے بائیلوجیکل ویلیو سسٹم کی جو پروٹینز ہیں وہ تھوڑی سی ہوتی ہیں جن کو مثلا گوش ووش جو ہوتا ہے یا ایگز وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا آپ کو کوئیگولیٹ کرنا پڑتا ہے ادھر وائس جو ہے نا آپ کی جو زیادہ تر جو آپ کی ویجیٹیشنز ہے یا آپ کی جو فروٹس ہے نا وہ تو آپ کو بتائیں کیونکہ ہمارا جو انسان کا جو ڈائجیشن سسٹم ہوتا ہے نا اس میں فوڈ جب جاتی ہے نا اس لئے کامبنیشن فارم میں ہم لیتے نا کیونکہ کوئی چیز کہیں سے آ رہی ہوتی کوئی کسی کا کٹلیسٹ ہوتا ہے کوئی کسی کو ہنڈر کر دیتا ہے تو وہ ایک اچھی ڈائیٹ لینے کے لئے کچھ اور چیزیں اس لئے تو بیلنس ڈائیٹ کا بیلنس ڈائیٹ ٹھیک ہے ایپل کھائیں ایپل میں سوا ہے مگر ٹریسز جس کو کیا کہیں گے کہ تھوڑا تھوڑا یعنی ٹریسز سب کے چیزیں مطلب تھوڑی بہت ٹریسز تو اس میں پروٹینز پی ہیں یعنی یہ نہیں کہتی کہ اس میں بہت زیادہ پروٹینز ایپل لیکن ٹریسز اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کوئی بھی آپ فورٹ یا کوئی فورٹ لیں گے تو اس میں کچھ ٹریسز یعنی تھوڑی مقدار میں کچھ اور چیزیں میڈال دی اور زیادہ ایک چیز ڈال دی دیکھیں تو اس طرح سے بہت زبدست اللہ تعالیٰ نے آگے کیونکہ آرہا ہے بہت شجراتن تخرج من تور سینہ اور وہ درک جو تور سینہ پہاڑ سے نکلتا جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لئے سالن زیتون زیتون کا درک یہ جو نا سالن اور تیل دونوں کے طور پر اعتبار استعمال ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے تیل کو بہت ہی خوبصورت کہا تھا کہ یہ جو نا بیق وقت سالن بھی اور بیق وقت تیل بھی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے آپ نے ایک دن میں دو مرتبہ زیتون کا تیل اور روٹی نہ کھائی یعنی ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کی تیل کی تعریف کی تھی کہ کیا خوبصورت سالن ہے سبغہ کہہ کے لفظ استعمال کیا تھا کہ رنگین سالن ہے روٹی کو رنگین کر دیتا ہے اس طرح سے عدیس میں لفظ آتا ہے زیتون کے تیل کے لئے اور آپ دیکھیں اب اندازہ لگائیں کہ وہ تیل سے روٹی کھا لیا کریں جیسے ہم سالن سے جاتے ہیں وہ تیل سے روٹی کھا لیا کرتے ہیں کافی سالٹی ہوتا ہے یہ آپ نے بڑا مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے زیتون کا جو سالٹی زیتون پر ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ زیتون ایسے ہوتے ہیں سالٹی نہیں بھی ہوتے بگر جو دوسرا کچھ ایسے زیتون ان کا تیل بڑا سالٹی ہوتا ہے بڑا اچھا پر رنگ آ جاتا ہے آپ دیکھیں ان کی زندگی کا مازنہ کریں کہ ہم لوگوں کو پراپر سالن بناوا چاہیے اور وہ زیتون کے تیل سے روٹی بگو کر کھالیا کرتے تھے اور اس پر بھی شکر ادا کرتے تھے یہ نوٹس میں کروانا چاہیے جو آپ نے نوٹس کیا ہوگا ہمارے ہاتھ اتنی نئی نئی چیزیں ہوتی ہیں اس کے باوجود ہم لوگوں کا یہ چلتا یہ ریسپی ہم تو بور ہو گئے یہ والا کھانا آج دو دفعہ کھائیں گیا اچھا اب ہم نے صبح کھالیا اب ہم شام بہت سے لوگوں کا میں نے سنا کہ ہم شام کو وہ نہیں کھاتے ہیں تو آپ ہر وقت یہی کھام کرتے رہتے ہیں یعنی بہت سے لوگوں کے گھروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اگر کوئی شام میں کھالے تو اگلے دن نہیں کھائیں گے ہماری نخلے کتنے زیادہ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی جو ملتا تھا وہ خالیا کرتے تھے جو بھی آویلیبل ہوتا تھا کتب فرق آیا ہماری زندگی میں اور ان کے بہت سالوں کا بہت منٹلی ہم لوگ آگے الگ نکل گئے واپس لانے کی ضرورت ہے ہمیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا ذکر آرہا ہے زیتون آپ کو بتائیں سب سے زبردست جو آئل ہوتا زیتون کا آئل سب سے بہترین یا تو یہ زیتون کا ہوتا ہے یا پھر سبسوں کا آئل یا پھر آپ کا دیسی کی بہترین آئل جس پہ ایک عرصے تک کتنا زیادہ اچھا مین میٹ جو تیز نہیں ہے یوں سمجھیں جو نیچرل پروڈکشن ہے نا وہ آپ کی صحت کے لئے نقصان دے نہیں یعنی جس کو دیسی کہہ دے ہوں اور جو آپ مین میٹ کریں گے وہ آپ لئے نقصان دے ہوگا اور اسی طرح سے تمہیں لئے چوپ آئے ہوں میں بھی بڑی نکل رہا وہ پیور وائٹ ہے کسی اور کلر کی آمیزش نہیں اور بہترین آپ کو بتا ہے دودھ کمپلیٹ کھانا ہے اس میں تو زبردست قسم کی نیوٹریشن ہے آپ اگر نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ نیوٹریشن دیکھیں گے اگر آپ اسی کو فالو کر لینا تو آپ بیمار نہیں ہوں گے کبھی اتنی زبردست ان کا کھانا ہوتا تھا وہ دودھ پیا کرتے تھے بکری کا دودھ پیتے تھے بیسی بھی دودھ کو پسند کرتے تھے دودھ کا صدقہ اللہ نبی صلی اللہ نے پسند کیا دودھ دینے والی بکری کا صدقہ پسند کیا کسی پاس صدقہ بہترین صدقہ ہے تو آپ دیکھیں ہماری زندگی میں یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی اور کبھی یہ نہ کہا کریں کہ اس میں سمیل آرہی مجھے سخت انسلٹ محسوس ہوتی ہے اللہ کے کھانے کی بہت سے لوگ ایسے کہتے ہیں ہم سے دودھ نہیں پیا جاتا ہمیں سمیل نہیں نبی کریم صلی اللہ سمیل کیا تھا اگر کوئی کھانا ان کی یعنی بعض وقت ہوتا ہے انسان نے کھایا نہیں ہوتا تو اس کو ایسا ہوتا ہے آپ جیسے کسی اور کلچر میں چلے جائیں تو کھانا آپ نے کھایا نہیں مثلا ہو سکتا ہے نوڈلز جن لوگ کو نہیں پسند ہوتا تو آپ کو لگے کہ شاید تو ٹھیک نہ کھائیں لیکن اس پہ تفسریں مت کریں یہ جو کھانوں پہ تفسر ہوتے ہیں آپ کو بتاؤ یہ آپ کی زندگی میں بے سکون نہیں لے کے آتے اور آپ کی زندگی کا رسک اٹھا لیتے کھانوں کے اوپر کبھی مت کیا کریں کبھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ترور ابل پڑے یہ میں نے بتا دیا بیوی اور بیٹا ساتھ نہیں تھا سارا میں نے بتا دیا ایلیٹ کلاس دی اور پھر بس یہ تھا کہ دعا رہی ہے جو نبی رب سنی بی مقذبون نبی نے یعنی حضرت نو دعا کی کہ پروردکار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر کہ یہ جو مجھے جھٹلا رہے ہیں ان پر میری مدد فرما کہ اب میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے بالاخر عدل کے تقاضے مطابق چیخ نے یعنی کہ عذاب نے پکڑا اور ہم نے کوڑا کر ڈالا پس ظالم کے دوری ہوں اور ان کے بعد جتنی بھی اور امتیں پیدا ہوئی مثلا سالح کی قوم لوت اور شعب کی قوم کیونکہ اسی ترتیب سے ان کے واقعات آتے ہیں تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ ایک ایک وقت مقرر تھا جب ان پر عذاب آ گیا پھر ہم نے لگا تا رسول بیجے جب جس جس امت کے پاس اس کا رسول اس نے جھٹلایا پس ہم نے ایک کو دوسرے کے بیچے لگا دیا یعنی ایک قوم تباہ ہوتی اور دوسری قوم کھڑی کر دی جاتی اور انہیں افسانہ بنا دی اللہ کے لئے بڑا آسان ہے قوموں کو ریپلیس کر دینا اللہ کے لئے بہت آسان ہے ان لوگوں کو دوری جو ایمان قبول نہیں کرتے ہمارے لئے ان واقعات میں سبق ہے کہ ہم انکار کی روش اختیار نہ کریں بلکہ اللہ کی بات مان لیں جیسا وہ چاہتا ہے ویسی زندگی بسر کر جائیں پھر آگے موسیٰ السلام کا قصہ آتا ہے وہ بھی میں آپ بتا دیا تھا اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا یا رسول کلو منت تیباتی اے پیغمبر حلال چیزوں میں سکھاؤ اور نیک عمل کرو تم جو کچھ کر رہے اس سے میں بہت بہت واقع ہوں یقیناً تمہارا دین یہی ہے یعنی کہ صاف ستری غزہ کا ایمان سے تعلق ہوتا ہے یہ بات کیونکہ پاک چیز کھانے کا حکم ہے تو جو بھی کھانا کھائیں تو پاک ہونا چاہیے اور غلط نہیں ہونا چاہیے کیونکہ غلط کھانا یا طیب نہیں ہوتا خبیص کھانا طیب کی زد تو خبیص ہی ہے اگر وہ خبیص کھانا ہے تو ہمیں عبادت سے دور کر سکتا ہے تو انسان طیب کھانا کھائیں یعنی اس کی origin کا آپ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کھانا کہاں سے آرہا ہے جیسے میں نے کافی دیکھی تھی کوپی لوو وہ ایک کیوٹ استغفراللہ مجھے تو بتاتے بھی عجیب لگتا ہے کیوٹ ایک بلی ٹائپ چیز ہے اس کے ایکس کریشن سے بنتی استغفراللہ اور وہ سب سے مہنگی دنیا کی سب سے مہنگی اور سب سے بہترین کافی ہے اور حد تو یہ ہے کہ بہت سے ممالک نے اس پر حلال کا لیبل بھی پتا ہونا چاہے اسی طرح سے آپ کے جو فوڈ کی جو انگریڈینٹ دیکھ لیا کریں کیونکہ اکثر مغربی پروڈکٹس ہوتے تو اس میں وہ جو انگریڈینٹ یوز کرتے ہیں وہ استغفراللہ خنزیر کا یوز کر لیتے ہیں تو اس میں ضرور وہ دیکھ لیا کریں کھانے میں کیا چیز ہاں فروزن بالکل آپ کا کھانا تیب ہونا چاہے اس طرح چاکلیٹ وغیرہ میں دیکھا کریں اگر باہر سے جیسے آرہی ہو تو اس میں دیکھ لیا کریں کہ وہ حلال معاملہ ہونا چاہیے ٹھیک ایون آپ کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں جو اور بھی قسم جو حرام کا کوئی آمیز ایون میکڈونل میں میں سنا تھا کہ میکڈونل میں بھی کہتے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا آئل کے شاید بھارل اگر ہے تو کوئی بائید نہیں ہے کہ یہ کڑ بھی سکتے ہیں بھئی ٹھیک تو جہاں پر شک ہو جائے وہ چیز آپ چھوڑ دیں اور جو کیونکہ کھانے کا بڑا اثر ہوتا ہے جیسا کھانا آپ کھائیں گے تو بیسا ہی آپ کا ایمان اور آپ کی زندگی ہوتی چلی جائے اور بیماریاں لگ لگیں اس لئے کھانے کے معاملے میں مہتات رہا کر رہے کہ آپ کا پر صاف سترا پیچھے سے بھی اس کی آریجن آپ کو پتا ہو جیسے آپ گوش کہیں سے لیتے کچھ بھی تو اس کا پتا ہونا چاہیے کہ وہ پراپر صحیح چیز دے رہا ہے کوئی بھی چیز کہاں سے بھی آٹا خریدتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اچھے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کی ایمان کو دیکھ کر خرید سکتے چیز کیونکہ آٹے میں بہت زیادہ ملاوٹ آ رہی ہوتی ہے دودھ میں ملاوٹ آ رہی ہوتی ہے تو چیزیں دیکھ بھال کے رہے جو آپ کو کھانے کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ کی ہیلتھ پہ بھی اور آپ کی روحانی ہیلتھ پہ جلج کے پاس کل حضب بما لدہ فری وہ اس پر خوش ہے اسی پہ اترار ہے اب یہ جو آیت آ رہی ہے یہ فرقہ واریت پر داریک اٹیک ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی تمہیں لئے تین باتوں کو پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو کسی کے ساتھ شرک نہ کرو اور اور ہمارے معاشرے میں یہی چیز نہیں چار امام ٹکڑے ٹکڑے کرنا نہیں ہے کوئی کہتا ہے میں امام شافی پہ ہوں کوئی کہتا ہے میں امام ہنبل پہ ہوں کوئی کہتا ہے میں امام ابو حنیفہ پہ ہوں اور کوئی کہتا ہے امام مالک پہ ٹھیک ہے تو یہ چار انہوں نے پھر اگر آپ کہیں کہ اس کی کوئی اجازت نہیں تو وہ کہتا ہے نہیں یہ تو ہونا چاہیے تو پھر آپ کس پہ چلیں گے تو پھر آپ یہ بتائیں ان سے سوال پوچھا کریں کہ نبی اکریم صلی اللہ کوئی فرقہ نہیں تھا اب ہی تو کلا آپ نے پڑھا ہے میں تو مجھے تو بڑی خوبصورت لگی کہ اللہ نے تمہارے نام مسلمان رکھا ہے میں تو جب دعا بھی ہوتی ہوں اللہ سے یہی دعا دیکھیں ہم نے اپنا نام مسلمان رکھتی میں اسپیشلی مدرسط الحادی سے پاک رکھیں مجھے سب سیدھا خوف ہی اس بات کہ کوئی فرقہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ میں نے بہت ہی باریک پینی سے اس کے اوپر کام کیا ہو ہے تو یہ فرقہ واریت ہے یہ دین کے اگینس جا رہی ہے اس کی کوئی آریجن ہی نہیں ہے آپ کیوں امام پہ چلے ہیں مجھے یہ بہت بڑی بات لگتی ہے مجھے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یعنی مجھے بہت میں آپ کیا کہوں کی گستاخی لگتی ہے فرقہ واریت مجھے سچ پیتاری مجھے لگتا ہے فرقہ واریت is very very big گستاخی کہ آپ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا بتایا نہیں آپ اپنی مرضی سے کرے جانے کرے جانے کرے جانے قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے اس کے پر چلیں بس تیٹ سال یہی دین ہے آپ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کے اپنی بھی کمزور حدیث آپ کے سامنے لے آئیں گے ایسی ایسی موضوع حدیث آپ کے سامنے لے آئیں گے آپ ان سے ٹکرا نہیں سکیں گے اس کے لئے ضرورت پڑھے گی کہ آپ پڑھیں دین کو سب دین کو پڑھنے کی ضرورت ہے جب آپ دین کو پڑھیں دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط کی ہے پس آپ بھی انہیں غفلت میں پڑھا رہے ہیں یعنی اگر کوئی نہیں مانے باوجود کوشش بڑی اگلی آیت بھی ان کو ان کی غمر میں ان کی غفلت میں غمر کہتے ہیں غفلت کو ان کی غفلت میں ان کو چھوڑ دو باوجود کوشش کے سمجھانے کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کی بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں بلکہ یہ سمجھتے نہیں اگر اللہ ان کو مال اولاد دے رہا ہے تو یہ ان کی بھلائی ان کے لئے نہیں بلکہ ان کی دھیل میں اضافہ ہو رہا ہے یقینا جو لوگ اپنے رب کی حیبت سے ڈڑھتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو لوگ دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل کپ کپاتے وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں تو ازدن کے بارے میں پوچھا حضرت آیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ یہ کون ہیں جن کے دل قلوب بجل انہیں جن کے دل وہ کپ کپ آتے ہیں ڈرتے ہیں تو حضرت آیشہ نے کہا کیا وہ جو شراب پیتے ہیں بدکاری کرتے ہیں چوریا کرتے ہیں نبی کریم نے فرما کہ نہیں بلکہ یہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہیں یہ نامقبول نہ ٹھہریں یہ وہ کیریکٹر آپ کریں عمل کریں اچھا اس سے کیا ہوگا جب آپ کے اندر نیکی اور وجلت قلوب کی وجلت جب آپ کی مل جائے دو چیز ہیں آپ نے نیکی کی کوئی بھی نیکی کسی کو کھانا کھلا دیا کسی کو پانی پھلا دیا اس کے بعد یہ ایک کام آپ نے کیا ساتھ ہی شیطان آ جاتا ہے بیچ شیطان کے تو دیکھو کتنی اچھا کام کیا لیکن اگر آپ نیکی کریں پلس وجل ایتن کلوب کے ساتھ کریں گے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ اس صدقے کا اس عمل کا عجر بھڑتا چلا جاتا ہے یعنی جس نیکی کے بارے میں آپ یہ خوف لگا لیتے نا کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی وہ نیکی زیادہ بڑی قبولیت پاتی یہ بتانا چاہ رہی میں سمجھ جائے بات کہ جو ایک عام نیکی ہے جو آپ نے کی اور آپ کو ابھی تک تو یہ ہے کہ ہم نے بہت اچھا شیطان آپ کو ایسے جب شیطان شیطان اتنا کلیور ہے نا میں اس کو کلیور ہی کہوں گی اتنا کلیور ہے کہ دیکھنا کہ مقبور اور ریاکاری بڑھ دیتا کہ نیکی کر لی مگر اس نے تکبر کر لیا اس نے ریاکاری کر لی تو نیکی تو قبول ہوگی نہیں تو نیکی قبول ہے یعنی نیکی بڑا کیا ہے اللہ کا ڈر یہ جو وجلتن قلوب قلوب ہم وجلتن قلوب کی وجلت کے ساتھ بجل کا مطلب ہوتا ہے قپ کپ آنا ایک خوف دیکھیں یہ عام خوف نہیں ہوتا یہ بہت ہی زیادہ خوف نہیں جب سردی میں آپ کپ 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 آتے ہیں وہ کیا سردی ہوتی ہے کہ اتنی سردی لگ گئی آپ کپ 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 آنے شروع ہوگی آپ کا تیمپریچر ہی گر گیا ایک نارمل سردی ہوتی اس پر کپ کپ آتے ہیں حالی کہ لگ رہی ہوتی چلو لہاف لے لیتے ہیں لیکن بعض سردی بہت زیادہ کپ کپ آنا تو وہ کیا تو تیز یہ بھی وہ خوف ہے خشیت کا بہت عالی درجہ وجلت ہے خشیت کا بہت ہی بڑا لیول خشیت بھی اللہ کے ڈر کو کہتے کپ کپ آنا شروع ہو جائے در رو شروع ہو جائیں کہ اللہ کبول کرے گا نہیں کیا ہوگا میں نے تو اس میں یہ کمی کر دی وہ کمی کر دی یہ بھی ٹھیک کر دی تھوڑا اور کر دی تھوڑا یہ یعنی آپ کو ہوتا ہے نیکی کے بعد تشنگی کا بھی احساس ہونا چاہیے انسان کے اندر یہ بھی بجلت کا ایک کہ نا اتنے دی تھوڑے اور دی ہوتا نا یہ چیز کر دی چلو یہ بھی کر لیتے ہاں در ظاہر ہو جاتا تو وہ جو ڈر ہے نا وہ نیکی کی قبولیت کا ایک ٹول بنتا اور اللہ کیا زیادہ بڑی نیکی نہیں یہ بلکل بد گوانی نہیں کیونکہ اس لئے یہ تو بد گوانی ہوئی نہیں سکتی کیونکہ اس لئے ہماری اوقات ہی نہیں یہ بد گوانی آئی نہیں سکتی انسان کے دل میں کیونکہ اس لئے جن سے انسان کو اپنی اوقات پتا ہوگی خوف اتنا زیادہ کپ کپ پاہٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ بد گوانی کا کوئی لیول آئی نہیں سکتا کیونکہ یہ کلیر ہونا شاہی ہمیں اپنی اوقات پتا ہماری اوقات کیا ہے اللہ کا بہت بڑا لیول ہے ہم نے اپنی اوقات جتنا کام بھی نہیں کیا نیکی ہم کربات جاتے لیکن ہمارے پاس کپیسٹی زیادہ ہوتی نیکی کرنے کی تو آپ بتائیں ہم تو اپنے فل پاور کی نیکی بھی نہیں کرتے تو جب یہ کریں گے تو بد گوانی آئی نہیں کیونکہ ہماری تو اپنی اوقات ہی نہیں ہماری تو اپنے لیول کا ہی ہم نے کام نہیں کیا جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا تو ویسے بھی وہ قبول ہونے لائے نہیں وہ چیز تو اللہ ہی اگر رحمت سے ڈھاپ لے تو اچھا کام نہیں کیا یہ تو آجزی ہے یہ بد گمانی نہیں ہوگی یہ آجزی ہوگی تو یہ بڑے اچھی آیت ہے یہ بڑا سمجھ لیں یہی ہیں جو لوگ جلدی بھلائیاں کر رہے اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑنے جانے والے یعنی اللہ تعالیٰ نے آگے بتا بھی دیا اور وہی ہیں جو آگے بڑھ جانے والے وہی اس کی لئے آگے بڑھ جانے والے اور کسی نفس کو ہم اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے وہ ہمارے پاس ایک آپ کا آمال نام پلس اللہ نے جو تقدیر پہلے سے لکھ رکھ کہ یہ کام کرے گا تو اب اس کو کیسے کوئی انسان جھٹلائے گا یعنی ایک آمال نام تو یہاں پہ تم create کر جو اللہ کے پاس کون سی کتاب جو حق بولتی ہے جو اللہ نے جو اللہ نے تقدیر اس دنیا پہلے سے لکھ رکھ دی یہاں پہ کون کیا کام کرے گا تو وہ کھل جائے گی اور وہ بلکل میچ ہو جائے گی ہمارے آمال نام سے بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں یعنی ان کو ذرا بھی ہوش نہیں ہے اللہ کے پاس کتاب جو لکھی ہوئی ہے اور ان کے لئے اس کی سباب بہت سے عامال جنہ وہ کرنے والے ہیں یعنی کہ وہ برے کاموں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ بلبلانے لگے آج بلبلاؤ تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کی جاؤ میری آیت تو نائنٹی سکس نائنٹی سیون پہ آجائیں ادف بللت برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سرسر بھلائی والا ہوں جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ ہم بخوبی واقف ہیں اور دعا کیجئے اور دعا کیجئے کہ اے میرے پروردکار میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اچھا اب یہاں پہ تبلیغ بتائی جاری ہے کہ تبلیغ امدہ اور اچھے طریقے سے کرنی ہے کیونکہ برے اخلاق کے ساتھ اگر آپ کریں گے نا کیونکہ یہاں پہ دیکھیں ادف بلت برائی کو اس طریقے سے دور کریں گے جو سرسر بھلائی والی ہے تو کبھی بھی گندگی گندگی سے صاف نہیں ہوتی جب آپ کسی بھی دنیا میں جب آپ کوئی گندگی صاف کرتے ہیں تو اس کے لئے اچھے سے اچھا سابون یوز کرتے ایسا تو نہیں ہوتا کہ گندگی گندگی کے ساتھ صاف کی جائے تو بلکل اسی طرح سے اگر کوئی آپ کے سامنے ریش ہو رہا ہے کوئی غصے کا اظہار کر رہا ہے کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا ہے اور اپنے اموشنز دکھا رہا ہے تم نے یہ بہت کیسے کہ دی تم تو غصتاق ہو گئے غصے کا اظہار کر رہا ہے آپ اس کو دین کی بات بتا رہے ہے اس کے مقابلے ایسے نہیں کرنا یا پھر وہ اس کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں جو ایک لڑائی کا تبلیغ تو پیچھے رہ جاتی ہے لڑائی شروع ہو جاتی آپ دیکھیں گھروں کے اندر بہت جگہوں پہ معاشرے میں اس کے اوپر کتنی زیادہ لڑائیاں ہوتی ہے فرقواریت کے اوپر اور برائی تو صاف نہیں ہو سکتی برائی تو جب صاف ہوگی جب ایک بد اخلاق کی اور دوسرا اخلاق تو اخلاق صفائی کرے گی اس بد اخلاق کی سمجھ جاری بات تو اس طرح سے لوگوں کو اچھی بات بتانی ہے تبلیغ بڑا صبر کا کام مبلغ صابر ہوتا ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ ایسی آپ آرام سے کر جائیں اس کے لئے بڑا صبر کی ضرورت ہوتی اور دعا کیجئے اب یہ دعا شیطان سے بچنے کی دعا ہے کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہو سکتا یہ تو صرف ایک کال ہے جس کا ایک کائل ہے جب موت آگئی جب خطب ہوگئی زندگی اب تو واپس نہیں اٹھ سکتا انسان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ صرف کال ہے جب واپس جائے گا تب بھی کام نہیں کرے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نیک عمل کروں کریں اور کہو کہ میرے رب تو رحمت تو بخشش اور رحم کر اور تُو سب مہربانوں سے مہتر مہربان بسم اللہ سورہ نور اب کیونکہ سورہ نور آپ کو پوری پڑھاؤں گی میں تو اس لئے میں تھوڑا سا جنہ اس پہ آ رہی ہوں اچھا سورت انزل ناہ وفرد ناہ وانزل نا فیہ آیات بیناتی لا لکم تذکروں اس کے سارے کے سارے احکامات فرض کر دیئے گئے اس ایک لفظ کے ساتھ کہ جب کہا کہ سورت انزل ناہ وفرد ناہ سورت سورت نور جو ہے ناہ وہ فرض ہے مسلمانوں پر یعنی آپ نے آج تک یہ سنانا کہ نماز میں اتنی رکعتیں فرض ہیں یا جو ہے اتنی زکاة فرض ہیں اتنے نساب بات پہ چلیئے کہ ایک سورت بھی آپ پہ فرض ہے اور حضرت عمر ساری خلفہ راجتین کے دور میں سورت نور باقعدہ اس کی تعلیم دی جاتی تھی اور یہ سورت نور باقعدہ فرض تھی امت پہ کہ اس کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے اس کے سارے جو معاملات ہیں اس کی اس کو پڑھنا اس کی تفسیر کو سمجھنا فرض تھی یہ سورت تو یہ سورت اب اسی حساب سے پڑھیں کہ یہ فرض سورتوں میں سے ایک ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی ملاقات کے لئے آخاتے ہوں گے یعنی حاضر ہوتے ہوں گے اور جدہ ہوتے ہوں گے تو ان کے لئے نور کے ممبر ہوں گے وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے تو پھر سورہ نور پڑھیں اور یہاں پہ اس میں ایک آیت میں نور بھی ہے اللہ تعالیٰ خود بھی تو اپنے آپ کو نور کہتا ہے تو اب یہاں پہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو سوک کوڑے لگاؤں یعنی بدکاری کی ابتدائی سزا بتائی جاری کہ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیئے ٹھیک ہے تو اب جو ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں سورت پہلے تو یہ تھا کہ ان کو بند کرتے ہیں اس سے پہلے جب یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی تو ان کے بارے میں یہ ہوتا تھا جب کبھی بھی ایسا کوئی مام تو پھر ان کو کہا جاتا ان کے گھر میں بند کر دو لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر اس کے بعد اب مستقل سزا مقرر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما اس کی مزید ڈیفنیشن مزید ایکسپنیشن آتی ہے اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدکار مرد و عورت کی مستقل سزا مقرر کر دی گئی ہے وہ تم مجھ سے سیکھ لو اور وہ ہے کمارے یعنی غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے سو سو کورے اور شادی شدہ مرد اور عورت کو سو سو کورے اور سنگساری کے ساتھ مار دینا یعنی رجم بھی ہوگا اس پر اس کے آگے ڈیٹیل اس حدیث سے آتی ہے تو یہ پھر آگے اس میں آ جاتی ہوں اور پھر آپ نے شادی شدہ زانیوں کو عملن سزائے رجم دی اور سو کورے جو چھوٹی سزا تھی بڑی سزا میں مدغم ہوگا اور اب شادی شدہ زانیوں کے لیے سزا صرف رجم ہے سنگساری یعنی کہ اس کو یہ کیا ہوتا ہے رجم کیا ہوتا ہے کہ ایک نا کہیں پہ یا تو گڑے میں کہیں زمین کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے اس کو رجم یعنی اس کو پتھر مارے جاتے ہیں انلس کے جب تک کہ اس کو موت نہیں آتا اس کی موت پتھر کے ضرور آئے گی یہ سزائے زناکار کی کتنی بڑی سزائیں اور یہ حد جاری کرتے ہوئے اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ترس نہیں کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہوتوں ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھیں یہ صورت نور ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ نور اور زنا ایک جگہ اکھٹے نہیں ہو سکتے تو اس میں جو پہلے پہلا جو حکم آ رہا ہے وہ زنا کی حد جاری کرنے پہ آ رہا ہے یعنی انسان کے اندر مومن کے اندر جو ہے نا وہ نور اور یہ چیز اکھٹی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو انسان یہ دیکھ لے کہ کتنی سخت اس پہ معاملہ آتا ہے اور مومن مومن نہیں رہتا جب وہ کوئی چوری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے تو مومن مومن نہیں رہتا اور یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ جس پہ حد ہے جاری یہ گناہ کبیرہ ہے اور ہمارے معاشرے میں آج کل یہ بہت عام ہے بوائی فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر دیکھیں لیونگ ریلیشنشپ کا نام دیکھیں ہمارے معاشرے میں میرا خیال ہے سب سے زیادہ آج کل یہ عام ہے اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا قومِ لوت کا بھی ایسا ہی حال تھا انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا اپنے ایسے برے کاموں کے لئے اور وہ کھلے عام یہ کام کرتے تھے اور ان میں کوئی بھی اسی لئے تو آپ نے حضرت لوت علیہ السلام کا سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم میں کوئی بھی ایسا سینسبل بندہ نہیں ہے جو منع کرے تو آج ہمارے معاشرے میں بھی اگر کوئی منع کرتا ہے نا تو لوگ اس کے در پہ ہو جاتے ہیں کہ تم میں کیا تکلیف ہے کام چلتے ہیں نا سب کے سب انہی چیزوں میں لگے ہوئے آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ بہت زیادہ عام ہو چکے اور یہ وہ چیز ہے جس پہ حد جاری ہوتی ہے اور اس میں یہ بھی دیکھیں جو ایک اور چیز جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ شریعت جو حد ہے نا اچھا کھلے عام ہوگا یہ سب تاکہ لوگوں کے اندر ڈر بیٹھ جائیں اور یہ بھی اللہ تعالی نے کیونکہ ہمارے عام طور پر ایک فرقہ وہ مومبتی مافیا جو لبرل سب کا ان کو یہ سزائیں بڑی تکلیف دیتی ہیں ان کو ترس آتا ہے کہتے ہیں بڑی سخت سزائیں ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جرم کتنا سخت ہیں اسلام میں جتنی سخت جتنا سخت جرم ہے نا اتنی سخت سزائیں اور سزا ہے بھی کھلے عام دی جائے گی تاکہ لوگوں کے اندر اس کا ڈر بیٹھ جائے کوئی دوسرا بندہ پر دوبارہ پر کام کرے نا اب جس میں رجم کی سزا کبھی دیکھی ہوگی نا پورے میدان میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا یہ سزا ہوگی بھی ایسے تو ایک تو بیزت ہی اتنی زیادہ پلس یہ کہ لوگوں کے اندر خوف پیٹ جائے گا اچھا رجم کرے گا کون سب لوگ کریں گے وہ جو میدان میں جتنے بھی لوگوں گے سب کو پتھر دیا جائے گا سب مارو بھئی یہ سزا ہے اس کی یعنی کہ سب کو مان جو شریک ہونا چاہے سب کو اجازت ہوگی استغفراللہ ان کی سزا کے وقت آپ دیکھ لیں یہی بتایا جائے نا کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کے ایک جماعت موجود ہونی چاہیے تاکہ وہ دیکھیں اور وہ خود بھی اس ایکشن میں پارٹ پلے کریں استغفراللہ زانی مرد بجز زانیہ یا مشرقہ عورت کے اسے اور نکا نہیں کرتا اور زانیہ عورت بھی بجز زانی یا مشرق مرد کے اور نکا نہیں کرتی اور ایمان والوں پہ یہ حرام کر دیا گیا کہ جب زنہ ثابت ہی ہو گیا تو پھر یہ آپس میں پہلی بات تو حد قائم ہو جائے گی اور آپس میں ان کا نکا یعنی کہ کسی کے اگر حد کسی کا اگر چھپ گیا معاملہ حد قائم نہیں ہوئی تو یہ قانون بھی بتا دیا گیا کہ اگر آپ کو آپ دیکھیں آپ کو اس پاؤس لیکشن میں یہ آپ کو پاک قائدت طور پہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے یہ کیونکہ اس سمانے میں بھی ہوتا تھا چھپ بھی جاتا کیونکہ اس کے لئے چار گوان آگے آپ دیکھیں گے چار گوان کا بھی معاملہ ہے پھر ایک قسم اگر میہ بیوی کہتا ہے تو قسم کا تو یہ میں بتا دیتیوں تو اگر وہ نہیں ہے موجود تو پھر ایسے ہی تو نہیں سزا سزا ایسے نہیں ہے پہلے اس کی یہ ہوگی کہ آگے دیکھیں جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تحمد لگائیں پھر چار گوان نہ پیش کر سکے تو انہیں اسی کوڑے لگو یعنی یہ بھی دیکھ لیں کہ کسی نے یعنی یہ معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی بھی مو اٹھا کے بول دیں کہ یہ زناکار ہیں اور ان پہ حد جاری ہو جائے گی نہیں ان پہ چار گوان پیش کرنے پڑیں گے جس کسی نے بھی یہ کہا کہ میں نے دیکھا ہے یا کوئی بھی الزام لگا رہا ہے تو اس کو چار گوان پیش کرنے پڑیں گے اچھا چار گوان اگر نہ پیش کر سکا اب معاشرہ دیکھیں محسنات کی کتنی پروٹیکشن کر رہا ہے محسنات کون ہے جو پاک دامن عورتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اسپیشلی آج کل دونوں چیزیں چل رہی ہیں پاک دامن لوگوں کے اوپر بھی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے جسی کو بھی کبھی بھی اٹھ کر کوئی بھی بیزت کر سکتا ہے کوئی بھی کٹینے میں کھڑا لائے اور دوسرا یہ ہے کہ برائی کو بھی بہت طریقے سے بہت زبدس طریقے سے نشر کیا جا رہا ہے اور طریقے بتایا جا رہا ہے ایسے بھی برائی کر لو ایسے بھی برائی کر لو تو اس میں آپ دیکھیں کتنی ایمپورٹنٹ آئیت ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کوئی پاک دامن اس پر ایسے ہی کوئی الزام لگانا چاہ رہا ہے تو پھر یہ بھی ہے کہ اگر وہ نہ لائے نا وہ چار گواہ تو پھر کن کو سزا ملے گی انہیں اس اسی کوڑے مارے جائیں گے جس نے الزام لگایا ٹھیک ہے نا اور پھر ان کی کبھی گواہی تسلیم نہیں کرو یعنی وہ ہمیشہ کے لئے جھوٹے گواہ جو ہے نا وہ مشہور ہو جائیں گے اور وہ فاسق لوگ ہیں ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو اللہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو پھر وہ تمہارے جیسے لوگ ہیں اگر کوئی بچ جائے پہلی بات تو یہ انفس سے کس طرف جائے رہا ان کے شہر ٹھیک ہے تو پھر ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھائے وہ سچوں میں سے یعنی عورت بھی کھائے گی اور مرد بھی کھائیں گی ٹھیک ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی قسم کھائے کہ یقین ہے اس کا مرتبہ جھوڑ بولنے والوں میں سے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ غضب ہو اگر اس کا خابن سچوں میں سے ٹھیک ہے تو یہ قسمیں جو ہوں گی یہ چار گواہوں کی قائم مقام ہو جائیں کیونکہ گھر کا معاملہ ہے گھر کا اندر ہے تو گواہ ضروری نہیں ہو اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشکت اترتی اللہ تعالیٰ تو وہ قبول کرنے والا با حکمت ہے ٹھیک ہے تو یہ بات جو نا یہاں پہ بتا دیگی حدیث میں آتا ہے علامت قیامت میں سے کہ دین کا علم اٹ جائے گا جہالت پھیل جائے گی شراب پی جائے گی اور زناکاری عام ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہے وہ معاملہ جس میں زناکاری کا اور آپ کو بتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا یہ جو چار گوان اور چار دفعہ قسمیں جائے گا اس کو نکاہ کرشتہ ختم کر دیا جائے گا قاضی جو ہے نا کیونکہ نکاہ کرشتہ ان اللہ لزینا جا بل اف کی اس بطن اب یہ ایک جو آگے یہ جو پیچھے جو آپ نے آیات پڑھی ہے نا اس کے پس منظر میں یہ واقعہ تھا جو ابھی آپ سننے جا رہے ہیں آیت کیارہ سے آن ورڈ یہ واقعہ جو ہے یہ جو ہے نا ایسا ہے کہ غزہ بنی مستلق جو ہے اس سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا صبح کو جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حودت جو تھا وہ خالی تھا اہلِ کافلہ نے یہ سمجھ کر اونٹ رکھ لیا کہ ام المومنین جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہوں گی وہ وہاں سے روانہ ہو گئے حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہار کی تلاش میں باہر گئی تھی وہ واپس آئیں تو دیکھا کہ کافلہ چلا گیا ہے اب یہ ان کا اکل مندانہ فیصلہ تھا کہ وہ یہ سوچ کر لیٹ گئیں کہ جب ان کو میری غیرموجودی کا علم ہوگا تو وہ واپس آئیں گے تلاش کے لیے تو میں کم از کم ادھر نہ جاؤں یہ بھی ایک انسان کا اکل مندانہ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر جیسے بچوں کو وہ وہاں پہ پڑھی ہے جب اس کو یاد آئے گا وہ خود ہی اس جگہ پہ آئے گا دھونکے لے جائے گا اگر آپ نے اٹھا لی تو پھر آپ پہ ذمہ داری آ جائے گی کہ اب اس کو مالک کو دھونڈے آپ دھونڈے ورنہ تو وہ خود دھونڈ لیتا ٹھیک ہے نا تو اسی طرح سے انسان کا معاملہ بھی ہے تو انہوں نے اکل مندانہ فیصلہ کیا کہ آ جائیں گے اور تھوڑی دیر میں صفان بن موتل سلم ہی آگئے رضی اللہ تعالیٰ نو جن کی ذمہ داری ہی یہ تھی کہ کافلے کی بیچھے رہ جانے والی چیزوں کو سنبھالیں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو حکم حجاب سے پہلے دیکھ رکھا تھا سورہ عذاب وہ اس سے مطلب وہ بعد میں نازل ہوئی نہیں اس سے ایک سال پہلے نازل ہو گئی تھی ہاں صحیح اور حجاب کا حکم آ گیا تھا اب بھی وہ حجاب میں تھی اس سے ایک سال پہلے جو نازل ہو گئی لیکن اس سے پہلے تو دیکھا ہوا تھا جب حجاب کا خود ہو تو اس سے پہلے تو دیکھا ہوا تھا تو وہ سمجھ گئی گئے تو انہوں نے دیکھتے ہیں ان کو پڑھا انہا اللہ وانہا اللہ راجوں کہ ظاہرے کہ مطلب وہ تو سمجھے تھے کوئی چیز نہ اگر بہت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نو موجود تھی تو وہ سمجھ گئے کہ کافلہ غلطی سے یا بے علمی میں حضرت ام المومنین کو یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے انہوں نے ان کو اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل تھامے ہوئے پیدل چلتے چلتے کافلے سے جا ملے منافقین نے جب حضرت عائشہ کو اس طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو اس موقع کو غنیمت جانا اور رئیس المنافقین عبداللہ بن عبیعی نے عبیعی نے کہا کہ یہ تنہائی اور علیدی بے سبب نہیں اور اس طرح سے انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت صفوان بن ماطل کو جو ہے وہ سکینڈلائز کر دیا ٹھیک ہے ایک سکینڈل بنا دیا دونوں اس سے یکسر بے خبر دونوں بہت ہی ایمان والے صاحب جائرے وہ تو ہمیں ام المومنین تھی اور یہ بھی بہت ہی زبردست جلیل القدر صاحبی تھے حضرت صفوان جو تھے اچھا اب اس میں انہوں نے فقوب پرپیگنڈا کیا اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ بیمار ہو گئی تھی اور اس میں کچھ نیک اور بہت ہی جس پہ کہتے ہیں کہ مخلص صحابہ وہ بھی اس کا حصہ بن گئے تھے حضرت حسان بن ثابت حضرت مستہ بن اساسہ جو کہ حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیرے کفالت بھی تھے اور ان کے اشتدار بھی تھے اور حضرت حمنا بن تجہش جو کہ حضرت زینب بن تجہش کی سسٹر تھی ٹھیک ہے زینب بن تجہش کی سسٹر تھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سسٹر ان لوگ ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ بھی اس پرپیگنڈے میں اس کے شکار ہو گئے ٹھیک ہے اچھا حضرت عائشہ جو ہے نا اس کے بعد بیمار ہو گئی تو وہ ہے نا کچھ عرصے کے لیے اپنی والدہ کے گھر چلی گئی تو وہ کہتی ہے کہ میں نا دیکھتی کہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے مگر وہ باہر سے ہی میرا حالے وال پوچھ کے چلے جاتے تھے تو میں ان کا بے التفاتی محسوس کر رہی تھی ایک دفعہ نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے جیسے وہاں باہر جائے تو ایک گئی تو حضرت مستے کی والدہ جو تھی ان کے ساتھ گئی قضاء حاجت کے لیے تو حضرت مستے کی والدہ نے ان کو ٹھوکر لگی نا تو انہوں نے حضرت مستے کو مطلب ایک طرح سے بدعا دی کہ استغفراللہ کہ بھئی تمہیں اللہ برباد کریں تو اس پہ حضرت عائشہ ایک دم چونکی کہا تم اپنے بیٹے کو کیوں بدعا دیتی ہو تو اس پر ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ باہر کیا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ اتنا روئیں اتنا روئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں تھا یہ سارا معاملہ اس طرح سے ہو رہا ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک مہینے تک وہی نازل نہیں ہوئی اب یہ ایک اور معاملہ کے ورنہ تو وہی کے ذریعے سے متعلق کیا جاتا تھا تو وہی نہیں نازل ہوئی تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ نہیں آئے کہ کس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کیا کیونکہ وہ دیکھیں ان کے رشتے ان کی ہر چیز اللہ کے تعبی ہوتی تھی دیکھیں نا تو اب وہ وہ نبی تھے نا نبی آخر زمان حضرت علی نے آپ کو پتہ ہے حضرت علی نے حضرت عائشہ کا ساتھ دیا حضرت علی نے حضرت عائشہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کی بیب میں کوئی بری چیز نہیں دیکھی یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا تو ان کو یہ جواب میں مجھے اس لیے ان کا ابھی تک وہ حدیث پڑی ہوئی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کو تسلیم بھی دی کہ آپ کو کوئی کمی نہیں اس طرح سے تسلیم بھی دی ظاہر نبی تھے تو ان کو تسلیم بھی دی اس طرح سے اچھا حضرت حمنا بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلاف تھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ ان کے فیور میں گوائی دی کہ ہم نے تو حضرت عائشہ میں کبھی کوئی غلطی نہیں دیکھی جو ان کی سوتن تھی اپنی بہن کے اگیز جا کے وہ اس پروپاگینڈے کا حصہ بن چکی تھی لائلمی میں مگر حضرت زینب بنت جہش جو کہ ان کی بہن تھی اور حضرت عائشہ کی سوتن تھی مگر انہوں نے حق کی گوائی دی کہ حضرت عائشہ تو بہت نیک انسان ہے بہت اچھی ہیں تمام ازواج متحرات نے بھی ان کی پاک بازی گوائی دی کتنی مشکل مشکل محرلوں سے گزرے ہوئے ہیں ہم پہ تو کچھ تھوڑا سا معاملہ ہے ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ گیا اور یہاں پہ دیکھیں کیسے کیسے معاملات ٹھیک ہے تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ ہوا تھا پھر اس کے بعد وہی اتر آئی اور وہی یہی آئی ہے آیت نمبر گیارہ سجاب پڑھ رہے ہیں کہ انہا لذینہ جاؤ اف کی اس فاتن منکم جو لوگ یہ بہت بڑا بہت آن باندھ کر لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ایک گروہ ہیں تم اسے اپنے لئے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہیں یعنی کیا بہتر ہیں یہ اس طرح سے بہتر ہیں کہ منافقین اور تم الگ الگ ہو گئے پتہ چل گیا تمہارے دوشون کونے اور دوست کونے ٹھیک ہے اور بعض چیزیں سبق ہے نا کہ بعض چیزیں ہم سمجھتے ہیں ہمارے لئے بہتر نہیں مگر وہ ہمارے لئے بہتر ہوتی ہیں حکمت کے لحاظ سے لانگ لاسٹنگ کے لحاظ سے ٹھیک ہے اور تم اسے اپنے لئے برا نہ سمجھو یہ تمہارے لئے بہتر ہے ہاں ان میں سے ہر ایک شخص کا اتنا ہی گناہ جتنا اس نے کبھائی اس سبق کیا اس میں کہ کسی کے بارے میں سکینڈل اگر سنیں تو اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں اور کوئی تفسرہ نہیں کرنا کیونکہ یہ سب سے زیادہ اس میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ جنہوں زبان جانا کھولی یعنی جنہوں نے الزام لگایا الزام زبان سے عام طور پر لگایا جاتا ہے تو اس کا اتنا ہی بڑا حصہ ہے اور اسپیشلی یہاں پر عبداللہ بن عبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے کیوں اپنے حیث میں نیک بگمانی نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھل لم کھلہ سری بہتان ہے پتہ نہیں تھا حضرت عائشہ درمیان میں رہ رہی تھی پتہ نہیں تھا کہ ایسی تھی تو کیوں نہیں کہا انہوں نے یعنی آپ دیکھیں کتنا غصے کا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا آپ دیکھیں لا 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 کہہ کے اللہ تعالیٰ بات کریں کیوں نہیں کہا دیا ایسے جس نہیں آپ اگر کسی کو ڈانٹتے ہیں تو اس طرح سے تم نے ایسا کیوں نہیں کیا تم نے ایسا یہ غصے والا غصے والا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا اور غصے پر ایک خاتون ایک نیک خاتون کے اوپر کسی نے جھوٹا الزام رکھا ہے اللہ کو بہت برا لگتا ہے بہت برا لگتا ہے ٹھیک ہے نا اور آپ دیکھیں کہ ایسے حالات پہ انسان تنہا رہ جاتا ہے تو جب ان سے جب ان کی برات نازل ہوئی نا تو ان کی والدین نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تینکیو کریں ان کا شکریہ ادا کریں تو حضرت عائشہ نے کہا کیوں میں یہ کیوں کہوں میں تو وہی کہوں گی یوسف الاسلام کے والد نے جو کہا تھا فَسَبْرُن جَمِيل وَاللَّهُ الْمُسْطَان اللہ مَتَسِبُون اور میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی اس وقت حضرت عائشہ نے کیونکہ حضرت عائشہ پہ سارے مشکل وقت جیسا حضرت مریم پہ آپ نے پیچھے دیکھا اکیلی رہ گئی تھی تو حضرت اللہ انسا آت دیا مطلب میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کو ان کو تو سب سے ادا اپنے اللہ کو اپنا بنانا چاہیے انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کروں گی اور وہ حیران تھی اچھا وہ کہتی تھی بعد میں کہ مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے متعلق کر دیا جائے گا کہ میں پاک ہوں ایک سارے لیکن مجھے اتنا نہیں پتا تھا کہ قرآن میں وحی ہی نازل قرآن میں وحی کی طرح نازل ہو جائے یہ پتا نہیں تھا کہ آیات ہی اللہ تعالیٰ اتار دے کا میرے بارے میں حضرت عائشہ خود کہتی ہے ایک عدیس میں اس کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسے سنتے ہی مومن مردوں نے عورتوں نے کہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ نیک گمانی کیوں نہیں کی یعنی جینا انسان اب آپ دیکھیں کہ آزمائش کے موقع پر انسان کو سب سے زیادہ جو ہوتا ہے نا مشکل معاملہ وہ یہ ہے کہ انسان غصہ نہ کریں ظلم نہ کریں بدگمانی نہ کریں اور زبان نہ کھولیں نہ صرف یہ کہ وہ جس کے اوپر وہ آزمائش ہے بلکہ وہ بھی جو معاشرہ پریویلنگ جو اس کے ایڈکیٹ معاشرہ ہیں حدیث میں آتا ہے بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے مطلق سوچتا نہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ اتنی دور جا کے گرتا ہے جتنی دور مشرق اور مغرب کی درمیان کی اور حدیث میں آتا ہے انسان چہروں کے بل جہنم میں زبانوں کی کٹیوی کھیتیوں ہی گرائیں گی یعنی انسان زبانوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے یعنی زبانوں کی کمائی کی وجہ سے ٹھیک ہے نا تو اس لئے انسان جو ہے نا زبان کا جو ہے نا بہترین استعمال کرے ایسی بات نہ کرے مو سے جو انسان کے لئے جو ہے نا ایک وعبال بن جائے مجھے سحدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے سب سے زیادہ مبغوص یعنی نا پسندیدہ جن سے آپ نفرت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ میری مجلس سے دور وہ لوگ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے زیادہ بولنے والے اور بلا سوچے سمجھے بغیر احتیاط کے بولنے والے ہیں اور تکبر کرنے والے ہیں یعنی ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند رہی ہیں آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ کو فوراں تفسر بازی کرتے ہیں کہیں کوئی پتہ چلا کسی فوراں شروع ہو جائیں گے ہاں ہاں ہمیں تو پتہ تھا ایسی ہی تھی ہمیں تو یہ پتہ تھا ہمیں تو پہلے سے پتہ تھا ہمیں تو یہ یہ چیز اللہ تعالیٰ روکنا چاہ رہا ہے معاشرے کے اصلاح ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے اس پر چار گواہ کیوں نہیں لائے جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان بعض لوگ جو ہیں اللہ کے نزدیک مہد جھوٹے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً جس بات کے چرچے شروع کر رکھے ہیں اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا ٹھیک ہے یعنی اگر تم لوگ نے ایسی کوئی بات کی تھی تو تم گواہ لے کے آتے جبکہ تم سے جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نکل درد نکل کر رہے تھے اپنی موز سے وہ بات نکال لیں جس کی تمہیں مطلق خبر نہیں تھی یعنی تمہیں تو نہیں پتا تھا کیا بات تھی تم بلا وجہ ساتھ اقالت بات کر رہے تھے تو گوہ تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی انداللہ العظیم اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی یعنی کسی پر جھوٹا عظام لگانا بلا وجہ کسی کو سکینڈرلائز کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے ٹھیک اور تم نے اس بات کو سنتے کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات مو سے نکالنا بھی لائق نہیں یا اللہ تو پاک ہے یہ تو بہت بڑا بہتان اور تحمد ہے آپ دیکھیں کتنی دفعہ اللہ تعالی نے یہ بات کی ہے کہ اتنا یعنی غصے کا انداز تاقیدی انداز غصے کا انداز یہ بات کیوں کہی معاشرے میں یہ بات آپ نے نکالی بھی کیوں مو سے اللہ تعالی تمہیں نصیت کرتا ہے پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو اللہ تعالی تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان کر رہا اللہ تعالی علم و حکمت والا ہے جو لوگ مسلمانوں بے حیائی پھیلانے کے عرض مند ہیں یعنی ایک اور چیز اس طرح کی چیزوں کو عام کرنے سے کیا ہوتا ہے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی ہے اور فوحش کا تعلق انسان کی زبان لباس اور ایکشن سے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو جو معاشرے میں بے حیائی کے پھیلانے کے عرض مند ہیں چرچہ کرنے کے عرض مند ہیں ان کے لئے دنیا اور آخر دردناک عذاب ہے اللہ تعالی سب کچھ جانتا ہے تم کچھ نہیں جانتے تو اللہ تعالی کو بے حیائی پسند نہیں اور بے حیائی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی بے حیائی پسند نہیں کرتا اور بے حیائی اور بے حیائی پھیلانے والے سے بغز اور نفرت کرتے ہیں اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ہر طرف بددوان اور بتقل فہش کوئی آم نہ ہو جائے یعنی قیامت قریب یہ چیز ہوں گی حدیث میں آتا ہے میری امت کے دو گروہ جو ان کو میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ دونوں ہی جنت میں نہیں جائیں گے جبکہ جنت کی خوشبت دور دور تک آ رہی ہوگی ان میں سے ایک گروہ ان عورتوں کا جو لباس پہن کر بھی ننگی رہیں گی سر ان کے بختی اون کے کوہان کی طرح ہیں یعنی اوپر اٹھے وجہ سے نہیں ہوتے یعنی جیسے کوئی جھوڑا یا کوئی اسکاف لوگ ایس طرح سے کرتے ہیں اور آپ نے فرمایا وہ خود دوسروں کو مائل کریں گے اور خود بھی مائل ہونے والے ایسی عورتیں جنت میں نہ جا سکیں گی حالانکہ جنت کی خوشبت دور دور تک آ رہی ہوگی تو یہ ہیں حدیث میں آتا ہے تمہاری بترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی کیونکہ فہش کوئی عرص کا آ رہا تو تمہاری بترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی اور تقبر سے چلنے والی ایسی عورتیں منافق ہیں ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے قوے کی طرح یعنی بہت کم سرخ چونچ اور سرخ پیر والے قوے کم ہوتے ہیں تو ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی اگر تم پر اللہ کا فضل و رحمت آتی اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ بڑی شفقت اور مہربانت تم پر عذاب ادر جاتا ہے اے ایمان والوں شیطان کے قدم پہ قدم نہ چلو جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے گا تو وہ بے ہائی اور بڑے کاموں کا ہی حکم دے گا اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا لیکن اللہ جسے پاک کرنا چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ سب سننے والا جاننے والا ہے تم میں سے جو بذرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابتداروں مسکینوں اور مہاجروں کو فیس عبیل اللہ دینے سے قسم نہیں کھالیں ہوا یہ کہ مستے جو تھے نا حضرت مستے ان کا وظیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بان رکھا تھا یعنی پیسے کچھ یہا جو بھی تو انہوں نے کہا جھا رہے ہیں وہ ان کی بیٹھی کے اوپر تو انہوں نے کہا میں اب ان کو نہیں دوں گا کچھ بھی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آیت ان کے لئے اتاری تھی کہ آپ ان کو نام یعنی جو آپ دیتے تھے وہ دیں تو اس کے بعد آپ کو بتایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کو دگنا کر دیا تھا کتنا بڑا اخلاق تھا کہ جب اللہ نے حکم دے دیا تو ہم وہ کام وہی کام کریں گے جو اللہ کا حکم ہوگا اور جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تحمل لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت مبلون ہیں اور ان کے لئے بڑا بھاری عذاب ہیں یعنی انسان کسی بھی ایسی گفتو کا حصہ نہ بنے جو کسی ایسی عورت پر تحمل سے بتلک ہو جو پاک باز ہیں اور اس کی بہت بڑی سزا ہے جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبان ہے ان کے ہاتھ ان کے پاؤں گوائے دیں گے یعنی کہ اگر آپ ایسا کوئی کام کریں گے تو قیامت کے دن آپ کو بتایا نا حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہاتھ اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہاتھ زبان اور ہمارے سارے آسا ہمارے خلاف ہو جائیں کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے تو یہ اللہ کے آگے جب ان کا مالک ہوگا نا سامنے تو وہ اللہ سے جو پوچھے جانا تو اللہ کے سامنے حق بات کہیں گے اور پھر آگے اس دن اللہ تعالی انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ ہی سائر کرنے والا ہے خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لائے گئیں خبیص مرد خبیص عورتوں کے لائے گئیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائے گئے پاک مرد پاک عورتوں کے لائے گئے ایسے پاک لوگوں کے مطلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں ان سے بالکل بڑی اب اس پہ ایک تو یہ کہ یہ حصول ہے یہ آیت بڑا لوگ سمجھنا چاہتے ہیں پتہ نہیں کیا لوگوں کو ایکچولی ایک تو یہ حصول ہے کہ بھئی اگر کوئی پاک عورت ہے یا پاک مرد ہے اور اس کے لیے سپاؤس کی سیلیکشن ہو رہی ہے اس کے لیے رشتہ ڈونڈا جا رہا ہے تو اس میں اسپیشلی ویسے بھی خیال رکھنا چاہئے کردار کا مگر اس میں اسپیشلی خیال رکھا جائے کہ کردار جو مقابل کردار اس کا بھی ایسا ہی اچھا ٹھیک ہے ایک تو بات کی سیکنڈلی یہ قانون بھی ہے اللہ تعالی کا اور یہ اللہ کی تقدیر بھی ہے بیق وقت قانون اور تقدیر بھی ہیں کہ ایک پھلے آپ کتنا ہی کوشش کر لیں لیکن جو خبیص عورت ہے نا جس نے اپنی عزت کی حفاظت نہیں کی نا تو اس کو ٹکرائے گا بھی کوئی ایسا ہی اور اگر جو پاک عورت یا پاک مرد جس نے بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھے نا تو اس کے لئے بے شکتی کوئی نہ بھی کوشش کی جائے مگر اس کو پاک مرد یا پاک عورت ہی ٹکرائے گی اللہ تعالی نے اس طرح سے جوڑ بنا رکھے ہیں یہ تقدیر بھی ہے اللہ تعالی کی اللہ تعالی نے ایسے جوڑ اور یہ اخلاقیات بھی ہے یہ قانون بھی ہے اور یہ تقدیر بھی ہے سمجھ آگئی کہ ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی تمہیں کرنا بھی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ اس سے مراد ایک تو بات یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے میہ بیوی کا معاملہ اور دوسرا ایک عام زندگی میں بھی یہی بات ہے کہ خبیص جو لوگ ہوتے ہیں ان کو خبیص لوگ ہی ٹکراتے ہیں زیادہ تر خبیص عورتیں جو ہوتی ہیں یہ اب اسپیشلی کردار کی بات آ رہی ہے اب آپ یہ نہیں کرنے کے مولے کا وہ بندہ جڑا نہیں ایسی بات نہیں ہو رہی ہے مطلب یہ کہ کردار کے لحاظ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں جو لوگ اچھے کردار کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی فیملیز میں بھی کردار کی ویلیو بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہے وہ کردار والے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نیک روحوں کو نیک کردار نیک حیاء والے لوگوں میں ہی اتارتا ہے اس میں ایک چیز یہ بھی یہاں کوئی اکا دکا کوئی آزمائش کا معاملہ ہے اکا دکا کوئی ایسے نکل آئے تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بات یہاں پہ ہو گئی اور پھر آگے آپ دیکھیں آیت نمبر ٹرنٹی سیون یہ ہے یا یا لَذِنَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتُنُ غَيْرَا بِيُوتِگُمْ حَتَّى تَسْتَانِسُ وَتْتَسْلِمُنُ اے ایمان والوں اپنے گھروں کی صبح اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اب گھر کی پرائیویسی کی بات اب وہ چیزیں کی جاری ہیں وہ اصول بتایا جاری ہیں کہ جن سے آپ زنا کے قریب بھی نہیں جا سکیں گے اگر یہ اصول لاغو کر دیں گے اپنی فیملی میں اپنے گھر میں تو پھر آپ آپ زنا کے قریب نہیں جائیں گے زنا آپ کے قریب نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب معاشرت یہ کام آتے زنا سے بچنے کے لئے مثلا پردہ سطر عورتوں اور مرد کے دالا گلگ دائرہ کار یہ سب چیزیں یہ بتائی جا رہی ہیں تو اس میں سب سے بہلا ہے کہ اجازت لے کے داخل ہو اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا معمول ان کا یہ تو تھا کہ کہیں اگر یہ گھر جانا ہوتا تھا تین مرتبہ اجازت طلب کرتے اگر کوئی جواب نہ آتا تو وہ واپس لوٹ جاتے اور اجازت طلبی کے وقت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ بلکل سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہوتے تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو تاکہ بے پردگی نہ ہو کیونکہ گھر میں کوئی عورت بھی دروازہ کھول سکتی اور یہ بھی یہ کہ جب پوچھا جائے تو جواب میں نام پکارا جائے نام بتایا جائے کہ میں ہوں ٹھیک ہے میں نہیں کیا جائے نام ٹھیک ہے اور اس میں بھی ہے آپ دیکھیں کہ اپائنمنٹ سسٹم بھی ہے کہ مثل ہو سکتا آپ کہیں جا رہے ہیں اب وہ گھر میں اکیلی ہے ایک بیوی اکیلی ہے تو ابھی کسی نے مجھے ایک معاملہ یہ بتایا بلے اس طرح سے میرے گھر میں تو میں نے تو پھر اس طرح سے کیا میں نے تو یہ بولنا شروع کر دیا کہ کچھ دن کوئی خطاقات نہیں بتا رہی تھی کہ مجھے اکیلی نے پڑا تو بلے میں نے یہ کیا کیونکہ ڈیل ہی نہیں کر سکتے ہم ایسے اس نے کہا کہ میں نے کہا میں ہوں ہی نہیں گھر میں تو میں نے کیونکہ ورنہ آپ کسی کو منع ہی نہیں کر سکتے ہمارے معاشر اس طرح کے معاملات ہیں کہ کوئی اگر مثلا کوئی قضان ہے تو آپ ان کو کہیں تو بڑا مان جاتے ہیں لوگ تو اس نے اپنی پرابلم بتائی تو میں نے کہا یہ اس لیے کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے تو آپ دیکھیں کہ یہ یہاں پہ تستانی سو کا معاملہ یہی ہے کہ پہلے آپ بتا دیں پوچھ لیں آپ گھر پر ہیں جانے سے پہلے بتا دیں پانچ منٹ پہلے ہی بتا دیں پوچھ سکتے ہیں یا دروازے کے باہر سے ہی پوچھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے خاتون خانہ گھر میں اکیلی ہوں یا کوئی خاتون آئی ہو اور مرد کر رہا ہو گھر میں دونے ہی صورتوں میں آپ کے لئے جانا گھر کے اندر بیٹھنا مشکل ہوگا اس سے بہتر ہوتا ہے کہ پوچھ لیا جائے آج کے زمانے میں تو اپائنمنٹس یعنی فون بغیرہ ہوتے ہیں میسیج کر جائے جی ہم آ رہے ہیں یا گھر کے باہر سے بھی پوچھا جا سکتا ہے جی ہیں وہ گھر میں تو نہیں ہے تو آپ پلٹ جائیں اور اس پر مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے یہ مائنڈ والی چیزیں جن چیزوں میں مائنڈ کرنا چاہیے ان پر ہم مائنڈ نہیں کرتے جن چیزوں میں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے ان پر ہم بڑا سارا مائنڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اگر وہاں تمہیں کوئی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے وغیر اندر نہ جاؤ یعنی اگر اجازت نہ جی جائے تو پھر تم نہ جاؤ اور اگر تمہیں لوٹ چانے کو آ جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ اور یہی بات تمہارے لئے پاکیز ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالی خوب جانتا ہے ہاں غیر آباد گھر جہاں پر تمہارا کوئی فائدہ ہے اسپاہ پر وہاں جانے میں کوئی حرد نہیں یعنی جہاں پر تمہارا سکونت نہیں وہ پبلک پلیس ہے مثلا سکول ہے ہاسپٹل ہے کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو مدرسہ مسجد اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے کہ جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی وہ ایسا فیملی والا سسٹم نہیں ہے تو وہاں پہ آپ چلے جائیں بغیر اجازت لیے بھی چلے جائیں ٹھیک ہے نا مثلا گودا میں جہاں پہ تمہارا سامان رکھاوا ایک بات ہے ٹھیک ہے کوئی لائبریری ہے وہ ہے ہی گودا میں وہ لائبریری ہے اب وہاں اور ہو سکتا ہے اس کی چابیاں بھی آپ کے پاس لیوں تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اس میں پرمیشن لیں ٹھیک ہے آپ آجتے ہیں پردے کے حکامات مسلمان مردوں سے کہہ دو مسلمان مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کریں یہی ان کے لئے پاکیز ہے جو کچھ لوگ کریں گے اللہ تعالیٰ سب باخبر ہیں مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق آنے نہ دیں اب سب سے پہلے کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور غدے بسر کس کو کہا جا رہا ہے مردوں کو کہ اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھنا ہے کس کو مرد کو یہ آداب ہیں یہ آداب معاشرتی آداب ہیں یہ گھر کے آداب ہیں یہ معاشرے کے آداب ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا جائیں یعنی عورتوں کو گھوڑنا نہیں ہے صحیح ہے نا اور اسی طرح سے عورتوں کو بھی ہے وَيْكُلِّ الْمُومِنَاتِ يَغْدُدْنَا مِنْ أَبْسَارِهِنَّا پہلا معاملہ کیا ہے پردے کا پہلا معاملہ کیا ہے کہ نگاہوں کی حفاظت اس کے بعد آئے گا چہرے کا پردہ تو عورتوں کو بھی ہے کہ وہ مردوں کو گھوڑتے نا پھرے ہاں ہاں یہ تو آج کل ہمارے معاشرے میں چیزیں آپ دیکھیں نا عام ہو رہی ہیں اور لڑکوں کی خوبصورتیاں یا لڑکیوں کی خوبصورتیاں میرا خیال ہے پبلک ٹاکس پنتی جا رہی ہیں ٹاک آف تا ٹاؤن ہے آج کل کہ فلانا مرد خوبصورت ہے تو فلانی عورت خوبصورت ہے اور صرف جو ہے اسپیشلی میڈیا انڈسٹری میں تو میار ہی خوبصورتی ہے اور لوگ اس کے پیچھے دیوانے ہوتے ہیں ٹھیک تو یہ اسلام اسلام ہمیں کہتا ہے کہ دیکھنا ہی نہیں ہے نظر پڑھ کے دیکھوں گا نہیں تو تمہیں پتا کسے چلے گا کہ وہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے بات تو یہیں پہ سٹوپ ہو جاتی ہے کتنا امپورٹن پارٹ ہے جو ہم معاشرہ ہمارا بالکل نظرانداز کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اللہ ما زہرہ منہ سباہ اس کے جو ظاہر ہو جائے اور اپنے گریبانوں پر اپنی اورنیا ڈالے رہیں اور اپنے آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں ٹھیک ہے اب یہاں پر اب اللہ ما زہرہ منہ میں کوئی ایسی وہ چیز ہو سکتی ہے مثلا انگوٹھی پہنی ہوئی ہے کوئی آپ کا قد بڑا ہو سکتا ہے کوئی آپ کی آنکھیں کلرڈ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پہ وہ لگا لیں لینسی لگا کے بیٹھ جائے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ کی ایسی چیز جو جاہر ہے مثلا قد لمبا اب اس کو کیسے چھپائیں گے یا آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی آپ نے لائٹ سی کو انگوٹھی پہن رکھتی ہے آپ کیا چھپا سکتے ٹھیک ہے تو وہ اللہ مازارہ منہ میں آ جاتا ہے باقی سب چیزیں سب چیزیں جو ہے نا ان کو چھپانا ہے یعنی کہ گریبانوں پہ اب یہ بیسیکلی یہ جو اب کیونکہ جلباب کے حکمات تو آگے آئیں گے صورت العذاب میں یہ ہے گھر کے اندر گھر کے اندر کیسے رہنا گریبانوں پہ اورنیا ڈالے رکھنا ہے اب گھر میں تو آنے کہ صرف سارے مہرم ہی ہوں گے لیکن پھر بھی عورت کو ایک عدب کم یعنی کہ جو آپ کا لباس ہے نا یعنی لباس سیاب اور ہجاب تین چیزیں آتی ہیں نا تو لباس اور سیاب کا احتمام کرنا ہے ٹھیک ہے اور سیاب میں آپ کا ایک اورنی بھی آ جاتی ہے اور اس زمانے میں بھی عرب میں جب عورتیں باہر نکلتی تھے تو خمر تو ضرور لیتی تھی اور اگر خمر نہیں لیتی تھی تو وہ لونڈیا ہوتی تھی ان کے یہ تصور تھا کہ آزاد عورت کی پہچان ہی ہوتی تھی کہ وہ خمر کوئی چادر ہلکی سی لے کے باہر نکلتی تھی تو وہ لوگ پہچان جاتے تھے یہ آزاد عورت ہیں خاندانی عورت ہیں اور آج ہمارے معاشر میں آپ دیکھیں کہ لڑکیاں ایسے ہی نکل جاتی ہیں اور ان کو اگر یہ پتہ چلے کہ اللہ کیاں وہ کس لیول پر دیکھی جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ گھر کے اندر کی ابھی عداب آنے ٹھیک ہے سوائے اپنے خاماندر نہیں کرنا ٹھیک ہے بہلا یوبدینہ زینت ہونا اب زینت کیا ہوگی زینت مثلا آپ نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے کوئی ٹھیک ہے آپ نے کوئی بہت اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے یا آپ نے نیل پالش بھی لگا رکھ کی ہے سپوس موضوع کا معاملہ لگ ہے میں صرف آپ کو یہ بہت چیز بتا رہی ہوں ٹھیک ہے مہندی لگائی ہوئی ہے سپوس ٹھیک ہے زینت میں اچھا فریگرنس لگائی ہوئی ہے گھر کے اندر لگا سکتے ہیں تو زینت عورت گھر کے اندر استعمال کر سکتی ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں زینت استعمال کر سکتی ہے لیکن اور وہ زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے کس کے اپنے خواہن دو یعنی اپنے خواہن کے ساتھ اور سب سے زیادہ اروج پہ جو زینت ظاہر ہونے چاہے وہ اپنے خواہن دو باقی جو ابھی آرہے ہیں تو ان کے سامنے ذرا انسان اپنے آپے میں رہے گا مثلا اپنے والد یعنی والد کا بھی ایک عدب ہوگا بھی سوال ایک آیا میرے پاس کہ گھر کے اندر کیا ہم دپٹہ لیں تو بھئی گھر کے اندر دپٹہ تو لیں گے اور سر پر دپٹہ لینے کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر بزرگ وغیرہ ہیں تو ان کے سامنے اگر آپ لے لیں تو یہ عدب میں شمار ہو جاتا ہے اس میں کیا حرج والی بات ہے اچھا لگتا ہے میں تو سمجھتا ہوں گھر کے اندر اگر آپ دپٹہ سر پر لیتے ہیں بلکہ آپ کو تسبیح پڑھنے میں آپ کا ایک اچھا وہ امپریشن بھی اچھا جاتا ہے بارحل گھر کے اندر آپ کے اوپر سختی نہیں ہے نہ بھی لیں تو کوئی ایسی بات نہیں اگر آپ کی گھر کے محرم ہیں اپنے والد کے اپنے سسر کے سامنے یا اپنے لڑکوں کے یا خواندوں کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے اب یہ سارے محرم جنبس کے آرہے ہیں لڑکی کے محرم ٹھیک ہے وہ کون ہے جاہرے سب سے پہلے تو شہر ہیں والد ہے سسر سسر محرم ہوتا ہے اپنے بیٹے محرم ہوتے ہیں خواند کے لڑکے اچھا یہ کون ہے سوتیلے لڑکے وہ محرم ہوتے ہیں سوتیلے بیٹے ہیں جو خواند کے بیٹے ہوتے ہیں وہ محرم ہوتے ہیں یا اپنے بھائیوں کے یعنی بھائی محرم ہوتا ہے بھتیجے بھی محرم ہوتا ہے بھانجے محرم ہوتا ہے یا اپنی میل جول کی عورتیں وہ محرم ہوتی ہیں یا غلاموں کے اس زمانے میں غلام ذر خرید ہوتے تھے آج کی طرح نہیں ہوتا آج ہمارے پاس غلام ہوتے نہیں ہوتے آج ہمارے پاس ملازم ہوتے الگ طریقے وہ ذر خرید نہیں ہوتے آج ادھر کام کریں کل ادھر کریں گے ذر خرید جو غلام ہوتے تھے وہ چھوڑی نہیں سکتے تھے مالک کو وہ اپنے اس گھر میں فیملی کی طرح رہتے ہیں یا ایسے نوکر چاکر جو کہ شہوت پالے نہ ہو یا ایسے بچوں کے جو کہ عورت کے پردوں کی واضح یعنی چھوٹے بچے اور اس طرح سے زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے یعنی کہ چلنے کے عداب بھی سکھا دیئے گئے کہ عورتوں کو کہ ایسا نہ ہو کہ انسان جو نا اس کے چلنے سے یعنی اتنی ہیل نہ ہو یعنی جوتے بھی خاموش ہونے چاہیے پاؤں کی چال سے ایسا نہ ہو کہ مرد متاثر ہو رہے ہیں خوشبو بھی زینت میں شامل ہے باہر نکلے گی تو وہ خوشبو نہیں لگا سکتی حدیث میں آپ کو پتا ہے کہ ایک عورت خوشبو لگا کے نکلی تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ عورت ایسی ہے اور ایسی ہے یہ جب تک پاک نہیں جب تک کہ جا کر غسل نہ کر لیں ٹھیک ہے تو اور خمر اس کو کہتے ہیں جو سر کا لباس ہوتا ہے سر سے پاؤں تک کا ٹھیک ہے نا تو یہ خاص طور پر یہ ہے کہ اس کو ڈھانگے خمر عربی میں اس لفظ کو گیتا ہے خمر کا مطلب بھی نشہ کے لئے بھی لفظ خمر کا استعمال ہوتا ہے تو خمر جو ہوتا ہے جو آپ کو پورا ڈھک لیں تو نشہ بھی آپ کی عقل کو ڈھک لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ ہیں اور پھر آگے اس میں یہ ہے کہ یہ والا ہو گیا اب جو آیتِ تم میں سے جو مرد بے نکاح کے ان کا نکاح کر دو اور اپنی نیک وقت غلام لونڈیوں کا بھی یعنی مخاطب کون ہے ولی کہ اگر معاشرے کو اور ولی کو مخاطب کیا جارہا ہے کہ تم میں سے ایم کہتے ہیں جو بھی بے نکاحی عورت یا مرد ہوتا ہے یعنی وہ ہو سکتا ہے بیوگی کی شکل میں ہو سکتا ہے طلاقی شکل میں اور ہو سکتا ہے اس کی شادی نہیں ہو تو کیا کرنا ہے کہ ان کی شادی کر دی جائے ٹھیک ہے اور اگر وہ مفلس ہوں گے تو وہ یکون اُفرقا یگنی ہیم اللہ من فضلی تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا یعنی شادی میں اتنا حسابی کتابی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا اگر غنی کرد کیا ہوتا ہے بے نیاز اور بے نیاز کونوں تو جس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی گھر کا خرچ چلا لیتا ہے ٹھیک ہے تو شادی کا معاملہ یہ ہے کہ انسان نکاح جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تمہارے پاس کسی ایسی ایسے مرد کا نکاح آئے ایسے شخص کا نکاح کا پیغام آئے تمہاری بہن یا بیٹی کے لیے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فساد اور فترہ برپا ہو جائے گا تو ہمارے ہاں تو شادیاں کبھی ایڈوکیشن کی وجہ سے کبھی 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 کاروبار کی وجہ سے کبھی کسی وجہ سے شادیاں ڈیلے تو یہ شادیاں جب ڈیلے ہوتی ہیں بلا وجہ کی تو پھر لڑکے لڑکیاں غلط راستوں پر چلتے ہیں تو شادیوں کو ڈیلے کرو رہے ہیں پھر منگنی کے بعد نکاح کر کے نکاح کر کے بھئی جب نکاح کر دی ہے تو رخصتی بھی کر دو آپ کو بتا ہے کہ نکاح کر کے جب رخصتی نہیں کی جاتی تو بیچ میں شیطان آ جاتا ہے اور کیونکہ دسٹنس ہوتا ہے بھئی ظاہرے ایک گھر میں نہیں رہ رہے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے تو وہ نکاح بہت خراب ہوتا ہے ہمارے بانشن اس بات کو سمجھتے نہیں لے دے کہ وہ ایک حدیث کو لے کے آ جاتے ہیں حضرت آئیشہ کا نکاح ہوا تھا اور وہ نکاح جو تھا اس میں رخصتی میں تھا بھئی ان کی عمر چھوٹی تھی حضرت آئیشہ کا نکاح ہوا تھا وہ اس وقت دینا چھ سال میں رقل عمر تھی اور اس کے بعد نو سال یعنی تین سال شاید ان کی وہ رہی تھی نو سال میں ان کی رخصتی ان کی عمر چھوٹی تھی تو اگر آپ کے مانشن ہمارے ہاں تو اتنی بڑی بڑی عمر کے لڑکی لڑکیوں کا نکاح کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو رخصتی بھی نہیں کر لیں پھر اس کے بعد روتے ہوئے آتے ہیں کہ پھر انا آپ کیا کریں آپ تو وہ مان رہے نہیں ہیں تو بھئی آپ کو فوراں رخصتی کر دیں کیونکہ رخصتی کرنے کی بات کیا ہوتا ہے کہ شیطان آنے کی کوشش کرتا ہے مکر اللہ کی رحمت اور مودت ان کو ڈھاپ لیتی ہے یہ آپ اس میں لڑے پیٹے مرے جو بھی کریں لیکن وہ آپ اس میں پھر ایک ہو جاتے ہیں کیونکہ فائنلی اللہ کا ہولڈ چلتا ہے فائنلی وہ اللہ کے زیر اثر آ جاتے ہیں اسی لئے آپ نے دیکھا ہے کہ شادی شدہ جو کپل ہوتا ہے اس میں آپ اس میں محبت بھی بہت ہوتی ہے ایسے ہو جاتی ہے محبت کے بس جا تو بھائی بھی پیچھے بہن بھی پیچھے سب ماباپ سب پیچھے بس وہی ایک ہے اس طرح سے شہر کے لئے بھی بیوی پڑی اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اللہ محبت اب آپ نے آدھا کام کر دیا آدھا کام کیا نہیں اب محبت اور مودت کیسے آئے گی آپ نے سو ساتھ رہنے ہی نہیں تھی ان کو ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک چیز ہے اور پھر اگر شادی کی نہ ہو استطاعت تو پھر کیا کرنا ہے روزہ کر لینا روزہ رکھ لینا ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کو پاک دامن رہنے چاہے جو اپنا نکاح کرنے مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مالدار کر دے تمہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اگر کوئی نئی مہر بھی نہیں دینے کے مقدور ہے اور وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دے رکھی ہے کہ پھر وہ پاک دامن لیکن ان کا یہ پھر ان کو ہونا چاہے کہ وہ پاک دامن رہنے کے لیے اپنے آپ کو وہ رکھیں کہ وہ پاک دامن رہیں گے ٹھیک ہے لیکن اتنے اچھے حیاء والے اتنے اچھے کردار والے لوگ لائیں گے کہاں سے آپ معاشرے میں شرط یہ ہے کہ پاک دامن آپ رہ سکیں نہیں رہ سکتے تو پھر نکاح کر لیا جائیں اور نکاح وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ایک عدیس میں کہ نکاح کرنے والے کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں ایک عدیس میں اتنی خوبصورت بات آتی تو نکاح تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تو نکاح میں یہ ہمارے ہاں جو چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہو جائے بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے وہ پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا تو پتہ نہیں کب سے سال بر میں ہو گیا تو کھڑا ہمارے ہاں بچے ہو جاتے ہیں سال بارہ مہینے کے تو نا لیکن ہمارے ہاں اور بچے اوروں کے بچے سال بارہ مہینے کے بعد بھی پاؤں پہ ابھی کھڑے نہیں ہو رہے تو پھر اللہ ہی جانے کیا ہو گا ان کا لیکن یہ ہے کہ پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو رہا اور لڑکی لڑکی وہ پڑھ رہی ہے اب بی اے سی اور بی اے اور ایم اے اور وہ جو بھی ہے اس کا کیا تعلق ہے نکاح سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے وہ بھی تو آئے گی جب ایک عورت آئے گی تو اپنا رس خود لے کے آئے گی ٹھیک ہے تو اللہ تعالی جو نے اس معاملے میں کہتا ہے مجھ پہ بروزہ کرو عوض بللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن اللہ نور سماواتی بلد آیت نور ہے حقیقتاً اللہ تعالی نور ہے ایمان کا نور اللہ تعالی ہمیں بھی عطا کرتا ہے اور سمین و آسمان کا سارا نور اللہ تعالی ہے یعنی اگر اللہ تعالی نہ ہوتا تو آسمان اور زمین میں نور ہی نہ ہوتا آسمان اور زمین میں کسی کو ہدایت ہی نصیب ہوتی ہے آسمان اور زمین میں کوئی خیر ہی نہیں ہوتی نور خیر کی علامت بھی ہے نا تو اللہ نور سماواتی بلد اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ ایک تاک ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی کندیل میں اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کی ہو یعنی وہ شیشہ بھی ایسے جیسے ڈائیمنڈ کی طرح جس کی بڑی ڈائیمنڈ ہوتا ہے اس کی لشکاریں مانتے ہیں اور وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جڑا ہے یعنی تیل بھی بابرکت ہے جو درخت نہ شرکی ہے نہ بغربی ہے وہ خود تیل قریب ہے کہ خود ہی روشنی دینے لگے یعنی وہ اتنا بابرکت تیل ہے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے نور پر نور ہے نورن اللہ نور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی رہنمائی کرتا ہے جسے چاہتا ہے یعنی ایمان اور اسلام لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ بیان فرمالا اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقع ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے آیت نور آیت 35 قرآن کی عظیم ترین آیات میں سے ایک آیت ہے اور وہ روشنی ایمان کی روشنی اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور وہ روشنی یہ بھرتی رہتی ہے علم نافع جو اپلائے کرتا ہے جو سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو علم نافع دیتا ہے ہدایت دیتا ہے اور انسان کو چاہیے کہ اللہ کی دین کو سیکھے تاکہ یہ نور اس کی زندگی میں بھی شامل ہو ٹھیک ہے سہی ہے اور پھر آگے بڑی خوبصورت آیت ہے تھرٹی سیکس فی بیوت ازین اللہ یہ کن گھروں کی بات ہو رہی ان گھروں میں جن کے بلند کرنے جن میں اپنے نام کی یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صبح شام اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتے رہو یہ ان گھروں کی بات ہو رہی جو مراد مساجد اور مدرسے کہ جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ مساجد یا مدرسے جو ہوتے نا وہ آسمان پر چمکتے سیتاروں کی محن جو ہے نا وہ چمکتے ہیں یعنی آسمان والے جو ہے نا وہ ان کو ایسے دیکھتے ہیں وہ چمک رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ کو وہ گھر بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ محل بناتا ہے جو اس دنیا میں مساجد بناتا ہے اور پھر آگے ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید اللہ کی ذکر سے اگر اللہ کی ذکر سے اور نماز اس کی قائم کرنے ذکاتہ ذکرنے سے خافل نہیں کرتے اور پھر میں اب آجاتی ہوں اینڈنگ پہ آجاتی ہوں کیونکہ وہ باقی میں نے آپ بتا دیا آپ کا ٹائم بھی آؤٹ ہو رہا ہے وہ جو ہے نا میں بس یہ والے حکامات یا یو اللہ زین آمنوں آیت نمبر آجائے ایٹی ایٹ اے ایمان والا تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں اور انہیں جو بھی وہ ان میں سے بلوغت کو نہ پہنچے انہیں آنے والے انہیں اپنے آنے میں تین وقتوں کی اجازت حاصل کرنی چاہیے باہر پردے کے حکامات الگ ہیں مگر گھر کے اندر بھی کچھ پڑھتے ہیں ان کا ذکر اب یہاں پہ ہو رہا ہے اور وہ کیا ہیں کہ نماز فجر سے پہلے آیت آیت ففٹی ایٹ نماز فجر سے پہلے زہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو یعنی اوپر کے کپڑے سیاب اور عشاء کی نماز سے پہلے یہ تینوں وقت تمہارے خلوت اور پردے کے یعنی کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ تینوں احقاد وہ خائلی پرائیویسی کے ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فیملی اتنی بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی شوہر بچے غلام اس طرح سے اب ان میں کیا ہے کہ یہ جو آپس میں تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں ان کو ان تین وقتوں میں اگر وہ اندر داخل ہونا چاہے تو اجازت لے کے داخل یعنی مثلا میاں بی بی ان کا کمرہ ہے تو وہ اجازت لے کے داخل کیونکہ ہو سکتا ہے ایک ہوتا ہے ریلیکسنگ پوزیشن میں اسپیشلی مرد تو ہوتے ہی ریلیکسنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا نہ ہو کہ برا محسوس ہوں ٹھیک ہے باقی وقت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ آنے جانے والے بکسرت آنے جائے چوبیس گھنٹے آئے جائیں کوئی منہ نہیں لیکن ایسے وقتوں میں یعنی ہو سکتا ہے سو رہے ہوں تو کوئی بھی ایسی حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرے گا جیسے نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک صاحبی کو کہا کہ جب تم گھر کے اندر جاؤ تو اجازت لے لیا کرو تو کہا میرے گھر میں تو صرف میری ماں ہوتی ہے تو کہا تم اپنی ماں کو بے ہجابی کی حالت میں دیکھنا پسند کرو گے ٹھیک ہے تو یعنی کہ گھر جا رہے ہو تو ہو سکتا ہے ماں نے اپنے دوپٹے ایسی رکھاوا ہو چوٹی کر رہی ہے کسی بھی حالت میں ہو تو تم ایسے ایک دم عجیب سے حالت پر چلے جاؤ تو اس کو اچھا نہ لگے تو بے ہجابی تو اچھی نہیں لگتی بچوں کے سامنے بھی اچھی نہیں لگتی تو یہ اصل میں ہجاب ایک گھر کے اندر بھی ایک پڑتا ہے گھر کے اندر بھی ایک ہجاب ہے جس کے بارے میں یہ آ رہا ہے اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائے تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانے ہوئے یعنی کہ بالک بچے جو ہے ان کو بھی اجازت مانگ کیا آنا چاہیے بڑی بوری عورتیں جنہیں نکاہ کے امید اور خواہش نہ ہو اگر اپنے یہ کون سے کپڑے اتار رکھے اضافی یعنی کہ چادر یا اور نہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر بھی چادر یا اور نہیں کا کوئی انتظام ہوگا بہت شرط ہے کہ وہ اپنا بناہت سنگار کرنے والی ہیں ٹھیک ہے یعنی تبروش کرنے والی لیکن ایسی عورت کہ وہ اگر کم آج کل تو لوگ سب کم ہوا لگنا چاہتے ہیں آج کل تو ایسی عورت گھنٹیں سے بھی نہیں ملے گی آج کل تو ہمیں بھی اس لسٹ میں ڈالیں اب بھئی کیسے ڈالیں آپ کو اس لسٹ میں آپ اس لسٹ میں آئی نہیں آپ تو انٹی ایجنگ پہ جا رہے ہیں تو انٹی ایجنگ لوگ اس میں وہ بوڑی عورت ہیں جیسے نانیاں دادیاں اس طرح سے ہیں اب ان کے اندر کوئی بیوٹی نہیں رہی اب اگر وہ گھر کے اندر رہے ہیں انہوں دوپٹا سائیڈ پہ بھی رکھا باز وقت ان کو خود بھی خیال نہیں ہوتا وہ میموری لاس ہو جاتا ہے ان کا تو اس میں کوئی گناہ نہیں تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں ان کے احتیاط رکھیں تو بہتر ہے اندے پر لنگڑے پر بیمار پر خود تم پر مطلقا کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھالو اپنے باپوں کا اب اس میں یہ ہے کہ کھانا جو ہے نا کھا سکتے ہیں کن سے اپنے گھروں سے اپنے ماں کے گھروں سے اپنے بھائیوں کے گھروں سے اور مثلا آپ کسی گھر میں رہنے کے لئے گئے بھانج آیا اکثر آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کے گھر میں بھانج آ جاتے تھے اب وہ محرم ہوتے تھے تو ان کے گھر میں کھانا پینا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں کہ کھا پی سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ فریچ کھول کے کھڑے ہو جائیں کہ بس آجم کیا پکایا ٹھیک ہے کر بھی سکتے ہیں لیکن بعض اوقات جیسے ہوتا ہے کہ انسان ایسا اچھا یہ لوگ بھی ایسے تھے ہجاب والے شرم والے تو یہ کہ ان کا یہ ختم کیا گیا ہے کہ بھئی اگر آپ اپنے ایسے اپنے محرم کے گھروں میں ہیں اور کھانے کا وقت آ جائے اور آپ کو اگر کہا جائے کہ کھا لیں تو کھا پی لیں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے تو اصل میں تو یہ سمجھائے گیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اور سنو جو لوگ حکم رسول کی احفاظت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہے ہیں کہ ان پر زبزت آفت نہ آ جائے انہیں دردناک عذاب نہ یعنی کہ سنت کی پیروی کرنا ہر حال میں ہے اور نہ کرنا انسان کو فتنے یا فساد میں نہ ڈال لیں آگا رو کہ آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کا جس روش پہ تم ہو اسے بخو بھی جانتا ہے اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو کیے گی خبر دار کر دے گا اللہ تعالیٰ سب کو جانے والا عوضہ باللہ من الشیطان جب بسم اللہ سورة الفرقان تبارک اللہ بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان بتا رہا فرقان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا مطلب کیا ہے حق اور باطل میں الگ الگ کرنے والا عدل اور ظلم کے درمیان فرق کرنے والا ٹھیک ہے اور اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمان و زمین کی اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا نہ اس کی سلطنت میں کوئی سانچی ہے ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے مناسب انداز میں ٹھہرا دیا اور پھر آگے آپ دیکھیں میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا رسول ایک کھانا کھاتا ہے بازار میں چلتا پھر اس کے پاس پہنچتا ہے یعنی کہ وہ سپر ایمن نہیں چاہتا تھے سپر ایمن ہیں وہ تو سپر ایمن نہیں تھے وہ تو انسان تھے اس کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے اور پھر اس کا جواب آپ دیکھیں آیت نمبر ٹوئنٹی میں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے بازاروں میں بھی چلتے تھے اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آسمائش کا ذریعہ بنا دیا کیا تم سبر کرو گے تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ معاملہ جو آپ پہ آپ کا اٹھارا پارا الحمدللہ